بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ خیر کسیرہ و احسن الجزا اللہ ہمارے ننے کاریوں کو حافظ بنا دے اللہ ہمارے ننے کاریوں کو مسلم و مومن بنا دے اللہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن بنا دے اللہ ان کو قرآن کا محافظ قرآن کا خادم قرآن کا مبلغ قرآن کا دائی بنا کے ہم سب کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ان کی قوتوں ان کی طاقتوں ان کے ایمان ان کی سخت ان کے خوصلوں کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین سورہ النصر مدنی سورت ہے ایک رکو اور تین مختصر آیات پر مشتمل سورت اور ایک انتہائی اہم پیغام اور میسج دینے والی سورت یہ سورت بلکل اپنے ابتدائی حروف پہلی ہی آیت میں ازاجہ نصر اللہ اللہ کی فتح اور اللہ کی طرف سے جو مدد کیونکہ مدد اور فتح اللہ ہی کی طرف سے ہے اس کا تذکرہ ہے جو نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ جو فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد جو اتنی بڑی زبردست کامیابی مسلمانوں کو ملی کہ جوگ در جوگ دین پھیلتا چلا جا رہے اور گروہ در گروہ مسلمان داخل دائرہ اسلام میں خودتے چلے جا رہے ہیں اس کا تذکرہ اور اس کی خوشخبری اور پیشنگوئی اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آخری مکمل نازل ہونے والی صورت ہے جو حجت الودا کے دنوں میں نازل ہوئی اور آوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاید اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کے بعد آپ کی زندگی کا وہ مشن مکمل ہو گیا اس کی خوشخبری فرمایا تھا کہ شاید میں تمہیں آئندہ سال نہ مل سکوں آپ نے ساتھی فرمایا تھا دیکھو تم سب کی جان مال عزت عبرو ایک دوسرے کے لیے اتنا ہی خرام ہے جتنا یہ مکینہ جتنا یہ دن اور جتنی خرم کی خدود اللہ ہمیں خرمتوں کا پاس اور احترام کرنے والا بنا یہ وہی موقع ہے کہ جس خبر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک تجربہ سناتی اور وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کان میں بات بتائی اور وہ رو دی اور پھر کچھ بات بتائی تو وہ مسکرہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم نے بات نے پوچھا تھا کہ کیا بات تو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے سب سے پہلے تو اپنی وفات کی قبر دی باپ تو چیز ہی بڑی ہو تی باپ تو جنت کا دروازہ والد کی جدائی کے غوف سے اور در سے اور اداسی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بیٹی کی مسررت اور بیٹی کی خوشی کا معاملہ ہوا یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبردست کامیابی اور زبردست خوشخبری دی ہے اور فتح اور کامیابی اور ترقی کی مشارت دی گئی آپ صلی اللہ حسن کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ پر پہنچ جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچ دیں اور اللہ نے حکم دیا اس قرآن کو لے کر اٹھو اور جہاد اقبر کرو اور جہاد قبیر کرو اور لوگوں تک اس قرآن کو پہنچ دو اس کو نافذ کرتو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سرابہ جہاد قبیرہ بن گئی اور آپ کی زندگی سرابہ تبلیغ بن گئی میں آپ کو بتاؤں یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے جسے مجھے اور آپ کو یاد بھی رکھنا ہے اور جسے نبی صلی اللہ کی محبت کے تقاضوں پر نبھانا بھی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی خجرے میں رہتے اپنی عبادات کرتے اپنا تحجد پڑھتے اپنا ذکر کرتے تسبیحات پڑھتے اپنے روزے رکھتے اپنی عبادات کا معاملہ کرتے اور ان کے نظام کے خلاف نہ اڑھتے ان کے بتوں کے خلاف جہادن قبیرہ نہ کرتے اس سرزمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کا معاملہ اختیار نہ کرتے تو آپ تو آنکھوں کے تارے تھے آپ تو راج دلارے تھے آپ تو صادق علمین تھے آپ کے خاتوں سے خجر اسفد وہ خود آپ کی زندگی میں نصب کرواتے تھے کتنی مشکتیں اس جہاد اکبر آنٹوں والی جھاڑیاں بچھا دی جاتی آپ کے سر مبارک میں غلازت ڈال دی جاتی ہے آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت مبارک کے اوپر اونٹنی کی گندگی اور غلازت سے بھری بھی مچے دانی رکھ دی جاتی آپ صلی اللہ سارے کے اوپر پتھر باندنے کی نوبت آتی ہے پتھر مار مار کے لقو لہان کی جانے کی نوبت آتی ہے آپ کے نالین مبارک جوتی سے کون سے بھر جاتے ہیں اتنی تکلیفیں اور اتنی مشکتیں یہ دعوت ہے یہ تبلیغ ہے جس میں سب روز ساری زندگی تبلیغ بن گئی تھی ساری زندگی جہاد بن گئی تھی یہ ایک ہے نبی کی سنت مواقدہ میرے اور آپ کے لئے اور یہ ایک ہے خبہ رسول کی محبت کا تقاضی جو مجھے اور آپ کو سمجھ ہے اور پھر اتنا طویل دونانیا یہ مشکتوں کا ان تکلیفوں کا آزمائش تو شرط ہے آزمائش زندگی میں شرط ہے اور پھر اس آزمائش کے بعد جو اتنی لمبی آزمائش جو اللہ نے فرمایا ہے یہ ہری قسم کی آزمائش وہ جو اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا ہے اللہ کا حکم بھی ہے وَلَا نَبْلُو وَنَّكُم بِشَيْم مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ آزمائش شرط ہے زندگی میں جب قرآن پڑھ لیتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو آمانہ آمانہ کہہ جنت میں داخلہ نہیں ہے کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے کہ ہمارے سروں کی اوپر ایک مومن کا تاج رکھیں گے اور ہمیں ایک سیج پر بٹھائیں اور ہم آمانہ آمانہ کہتے ہوئے چلے جائیں گے آزمائش شرط ہے زندگی میں آزمائش آئیں گے جب اللہ فللہ اللہ کے رستے میں چلیں گے راہ حق پہ چلیں گے جنت کے مسافر بنیں گے تو آزمائش آئیں گے آزمائش شرط ہے اور اللہ نے خوش قبری دیئے کہ آزمائش میں جو سبر کریں گے جو ذکر کریں گے سبر کریں گے وہ کامیاب رہیں گے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ پلے سے باندھ لیجئے گا کہ آزمائش آتی ضرور ہیں لیکن آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی آزمائش میں بندہ اللہ اس کو آزماتا ضرور ہے لیکن اللہ اپنے بندے کو نہ چھوڑتا ہے نہ توڑتا ہے آزمائش میں نہ بندے کو رب چھوڑتا ہے نہ توڑتا ہے وہ رحمان ہے وہ رخیم ہے وہ علیم ہے وہ حکیم ہے آزمائش آتی ہیں تو یاد رکھئے گا مایوسی کفر ہے نا امیدی گناہ آزمائش آتی ہے تو بلکل آندھی طوفان کی طرح ہوتی ہے کیا آندھی طوفان بھی ہمیشہ رہے ہیں آندھی طوفان آتے ہیں وہ گھٹائیں چھاتی ہیں وہ بادل مٹی گرد و غبار آتے تو ہمارا دم بھی گھٹا ہے وحشت بھی ہوتی ہے خوف بھی ہوتا پریشانی بھی ہوتی ہے لیکن جب آندھی طوفان چھٹ جاتے ہیں بارش برس جاتی ہے تو مجھے بتائیں کیا خیال ہے آبو خوا اور ماحول پہلے سے بہتر نہیں ہو جاتا تو آزمائشیں آئیں گی زندگی میں یہ قدم قدم بلائیں سواد قوے جانا وہ یقین سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی کو پیاری آزمائش تو شرط ایک مومن کے لیے لیکن آزمائش میں نہ امید نہیں ہو نہ مایوس نہیں ہو آزمائش آئیں گی نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر قسم کی آزمائش آئیں لیکن اللہ نے وعدہ کی ہے نا آپ سے بھی قرآن سے بھی ہم سے بھی تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے مشکل کے ساتھ فراخی بھی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ یہاں پہ آپ کو فتح مکہ کی شکل میں نظر نہیں آرہ کتنا طویل مشکتوں کا دورانیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ انما الاسری اسرہ پھر فتح مکہ کی کامیابی بھی آئی مشکلات ٹل بھی گئیں اور تکلیفیں ٹھل بھی گئیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فتح مکہ کی خوش قبری اور پھر گی یہ امتحان کے پرچے ہیں جب تکلیف آ رہی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھنا ہے رب حکیم بھی ہے وہ علیم رب وہ سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ خبیر بھی ہے ہمارے شکر کا انداز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے رویے بھی دیکھ رہ ہوتا ہے اللہ علیہ سلم کی تکلیفیں اتنا طویل دورانیہ مشکلات کا کرتا ہے تو فتح مکہ کی شاندار فتح شاندار فتح جو فتح مکہ کے موقع کی ہے اگر اس کے بارے میں سوچیں تو پرافیت صلی اللہ علیہ سلم کی زندگی میں یہ کتنی کتنی رمارکبل کامیابی تھی آپ دیکھیں کہ آٹھ سال پہلے آٹھ سال پہلے مشرقین مکہ کے ظلم اور زیادتی سے یہ مسلمان جو ہیں وہ لٹے پٹے کافل مہاجرین کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو صرف دو لوگوں کا کافلہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ غار ہے اور یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں اور آٹھ سالوں کا چھوٹا سا دورانیا اس ہجرت کے بعد آٹھ سالوں کے بعد پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے بہت رمارکبل کامیابی آٹھ سالوں کے اندر اندر اتنی بڑی فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا آٹھ سالوں کے اندر اندر آپ فاتح مکہ بن کے پھر مکہ کی بستی میں داخل ہوتے لیکن اس کامیابی کے پرچے میں رویہ کیا ہے کہ آجزی تھی انکساری تھی اور آپ کے زبان مبارک پر الفاظ تھے لا تصریب علیکم اليوم جاؤ میں نے تم کو سب کو معاف کر دیا کیونکہ خدیث کے الفاظ ہیں معاف کرو اگر چاہتے ہو کہ معاف کیے جاؤ آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا ابو سفیان کو معاف کر دیا تھا اس کے گھر میں آنے والوں کو اپنی امان کا وعدہ دیا تھا آپ نے عثمان بن طلح وہ جو خانہ کعبہ کا قلید بردار تھا چابی رکھنے والا تھا جو مکہ سے پہلے انتہائی غستاخی کے ساتھ پیش آتا تھا اور انکار کر دیتا تھا وہ چابیاں دینے سے آپ نے بولایا تھا اور معاف بھی کیا تھا اور فرما سادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی کو خجرت کے موقع پر وہ اوٹنی سے گرا دیا تھا حمل گر گیا تھا یہ بیماری کتاب نہ لاتے وے فوت ہو گئی تھی ان تک کو ماف کر دیا تھا جن کو گمان ہی نہیں تھا کہ اکرم ابو جہل کو ماف کر دیا ابو جہل اور فتح مکہ کے بعد آپ تشریف فرمائیں اور کون آرہا ہے اکرم بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم آرہی ہے ہند جگر نوش جس نے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرحبہ یہ ہے ماف کرنا غصہ پینا اور احسان کرنا اللہ ہمیں جنتیوں کی انصفات سے متصف فرمائے اللہ ہمیں دلوں کی تنگیوں سے بچائے قرآن تو پڑھتے ہیں اللہ دلوں کو بدلے سوچوں کو بدلے رویوں کو بدلے اللہ اصلاح کر کے غصہ پینے والا بنائے ماف کرنے کا کامیابی ہے اور میں یہاں پہ ضروری بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اتنی سپیکٹیکلر کامیابی نبی صلی اللہ کار کیا تھا اللہ اعمل کیا تھا وہی وہ چار نکاتی طریقہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بکرہ میں آتی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی ربنا وعبعص فیہم رسول منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعلم ہم القتاب والحکم ویزقی انہ انت العزیز الحکیم یہ وہ چار کام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالوں میں کیے تھے 23 سالوں میں یہ جو اتنی بڑی ریولیوشن برپا ہوئی تھی انسانی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا ذہن بدل گئی تھی رویہ کھانے پینے لباس اخلاق معاملات کاروبار ادھڑ کے رہ گیا تھا پورے کا پورا معاشہ اندر اتنا بڑا انقلاب آیا تھا یہ وہ چار نکاتی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو آیات نازل ہوتی تھی ان کی تلاوت کر کے سناتے تھے اور تلاوت عربوں کو کرتے تھے جو عربی زبان کو عربی قرآن کو جانتے تھے لیکن تلاوت کے باوجود آپ کیا کرتے ہمارے لئے تلاوت کے بعد باقاعدہ تعلیم جو الحمدللہ ہم نے قرآن کے دوران کی تعلیم اور پھر تعلیم کے بعد حکمت یعنی حدیث اور سنت کے ذریعے اس کی تشریح کرتے تھے اور پھر ایرادکیشن اور تسکیہ فرماتے تھے یہ وہ چار نکاتی طریقہ تھا یہ وہ فور سٹیپس پر مشتمل طریقہ تھا نبی مخربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ذینی انقلاب آگیا تھا انسانی انقلاب تئیس سالوں میں آیا تھا آپ دیکھیں کتنا بڑا انقلاب ہے افراد کیسے بدل کے رہ گئے تھے معاشا کیسے الٹ کے رہ گیا تھا حضرت حضرت ابوبکر صدیق اکبر بن جاتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں حضرت عثمان عثمان غنی بن جاتے ہیں حضرت علی حیدر قرار شیر خدا عصد اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دروازہ بن جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید ہے تو وہ سیف اللہ بن جاتے ہیں یہ ہیومن ریولویشن تھے ہم کس بنیاد پر اتنے مایوس ہیں اور ہم کیوں اتنے نا امید ہیں کہ ہم اپنی چوپالوں میں اور اپنے ڈرائنگ روم اس میں بیٹھ کر آج کے غالات اور آج کے رودادوں پر بیٹھ کے تفسرے کرتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب تو پانی سر سے گزر گیا ہم تو خیلپلیس ہیں ہم کیوں ہیلپلیس ہیں ہم کیوں نا امید ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے اور اٹھیں گے تو یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے وہ اسلامیک ریولویشن اور نفاظ اسلام میری بستی میں آج بھی ہو سکتا ہے یہ چار کام کرنے ضروری ہیں خلوص اور اخلاس اور اس کو اپنی زندگی لگا کر کرنے ضروری ہیں اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا میں آپ کو بتاؤں اس عرب معاشرے کے حالات اور اپنے حالات کا تقابلہ تو کریں کمپیریزن تو کریں ہمارے حالات بہت خراب ہیں نو ڈاؤٹ بہت خراب ہے بہت بے خیائی بہت فہاشی بہت تریانی لیکن مکہ کی بستی کے لوگوں کا تو حال یہ تھا وہ تو خانہ کعبہ کا بھی تواف کرتے تھے تو برخنا ہو کر کرتے تھے لباس اتار کے عورت نے برخنا ہو کر کرتی تھی ہمارے معاشرے میں قتل رخزنی ڈکیتی بہت آم ہے لیکن ان کا حال یہ تھا وہ تو اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے اپنی بچیوں کو زندہ درگور اپنے بھائیوں کا خون بہا دیتے تھے ہمارے معاشرے میں بھی شراب اور جوہ آم ہے لیکن ان کی تو گھٹی میں شراب اور جوہ خساوا تھا اور ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ تو وہ معاشرہ تھا جو قرآن کو مانتے نہیں تھے قرآن پر اتراز کرتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ظالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی ہے اور رات و رات اس کو گھڑ کے لے کر آتے ہیں وہ قرآن کو ماننے والے نہیں تھے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی عربی کا قاغذ کا ٹکڑا قرآن نہیں کوئی اور عربی زبان کی وہ لکھی ہوئی ایک چیز کوئی قاغذ زمین پر گیری ہوئی مل جائے تو اس کو اٹھا کے چوم کے نہ ایک جاہل انپڑ بھی اس کو عربی سمجھ کے نہ اپنی جہب میں ڈال لیتا ہے یہ محبت ہے قرآن کی ہمارے معاشرے کا حال اور اس معاشرے کا حال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یہ نہیں کہ ایمان نہیں لاتے تھے دشمنی اور عداوت کا حال یہ تھا کہ آپ کے خون کے پیاسے تھے آپ کے خون کے پیاسے آپ کے سر مباری کی قیمت انہوں نے سو ہونٹ لگا رکھی تھی اگر ان کے اندر وہ چینج آ گیا تھا تو ہمارا تو حال یہ کہ بسوں گاڑیوں ٹرائیوروں رکشوں کے پیچھے لگا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی جان بھی قربان ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ صرف جملے نہیں ہے حقیقتاً قربان ہے حقیقتاً قربان ہے میرے معاشرے میں ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوتی ہے تو لوگ مرنے مارنے پر اتر جاتے ہیں اس معاشرے میں جہاں اتنی محبت ہے قرآن کی اور عقیدت ہے اس معاشرے میں ہم یہ چار کام کریں گے تو تبدیلی آئے گی کیوں نہیں آئیں جڑ جائیں اس تبدیلی کے ساتھ نظم کے ساتھ جڑ جائیں تنظیم کے ساتھ جڑ جائیں اگر میں آپ کو ان نساء کا اپنا یہ لوگوب ہمارا جو موٹو ہے وہ صرف یہی ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر نکلو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ آئیں جڑ جائیے اپنی صلاحیتیں اپنی طاقتیں اپنے اوقات اپنے فن اپنے قنر اس کام میں لگا دیجئے اس کو تقویت پہنچا دیجئے اللہ آپ کا محافظ اور نگران ہو جائے اللہ آپ کی دیوی چیزوں کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو دین کی قدمت کے لیے چیزیں پیش کرنے کی بہترین توفیق بھی عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے جب اتنی بڑی فتح کا وعدہ کیا تو پھر اللہ نے کامیابی پر نسخہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملے گی تو کیا کرنا ہے فَصَبِّخْ بِخَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ فَصَبِّخْ بِخَمْدِ رَبِّكَ کہ کیا کرو اللہ کی تسبیح کرو اللہ کی پاکی بزرگی بڑائی شان کامیابی کے ملنے پر ترقی کے ملنے پر خوشی کے ملنے پر خوش قبری کے ملنے پر پہلا کام ہمارے ہاں کیا حال ہے اگر ہم قومی سطح پر دیکھیں تو ہمارے ہاں کیا حال ہے مثلا اگر آپ یہ جائزہ لیں کہ جیسے چودہ اگست ہم اس کو پاکستان ڈے کی شکل میں سیلیبریٹ کرتے ہیں آزادی کے دن کی شکل میں ضرور قومیں اپنی آزادیوں کو دن کو سیلیبریٹ کرتی ہیں لیکن ہمارا انداز کے اللہ تو کہتا ہے کامیابی کو فصبے پر خمدی وابک کی شکل میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرو ہمارے سیلیبریشن کے انداز ہیں کہ پورے شہر میں چراغہ کر دیا جاتے ہیں موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار دیے جاتے ہیں گاڑیوں کے اوپر فل سپیڈ کے اوپر ڈیک لگا دیے جاتے ہیں چیروں کے اوپر کرتے اتار کے جسموں کے اوپر جھنڈے پینٹ کر لیے جاتے ہیں اور بے خیائی کی موسیقی کے اوپر سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے ننگے ناج ناچے جاتے ہیں کیا خوشی کا یہ کونسا طریقہ ہے جو قرآن سکھا رہے ہیں اور خوشی کی کیا بات ہے مجھے بتائیں کیا کشمیر فتح کر لیا کیا کشمیریوں کو بچا لیا نہیں ہم نے تو ملکے بلکہ دو ٹکڑے کاٹ کے اس کو بانٹ کے الگ کر دیا ناج کس بات پر رہے ہیں گاہ کس بات پر رہے ہیں خوشیاں ملے کس بات کے ہیں ملک کے دو ٹکڑے کر دیئے کشمیری سامنے آنکھوں کے جل رہے ہیں اور کیا خوشی ہے کس بات پر خوشی ہے اللہ سے تو وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ کیا اس قطعے کو لا الہہ کی بستی بنا لیا یا اس پہ دجالی نظام اس پہ تاغوتی نظام نافذ کر لیا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے بدہدی سے بچنے والی قوم بدائیں اور اللہ ہمیں اپنی ناراضگی اور اس کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچائے اللہ نے کہا کہ جب تمہیں نعمت ملتی ہے خوشی ملتی ہے تو اس کی حمد و سنا کرو اس کی پاکی بزرگی بڑائی بیان کرو اس کا ذکر کرو اس کا ذکر کرو تاکہ اس کا ذکر کرو گے تو دل میں شکر آ جائے گا اس کا ذکر کرو گے تو تقبر نکل جائے گا اس کی طریقے سے خلال طریقے سے خاصل کرنے والے بنو گے اس کے نام کی تسبیح جبو تاکہ نعمتوں کو اس کی قدود کے مطابق استعمال کرو اور اس کی تسبیح کرو اور اس کی حمد و سنا کرو تاکہ للہ فللہ خرج کی توفیق مل جائے یہ ایک ہے امتحان کے پرچے کامیابی کے پرچے کو خل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہمیں فسبح کے طریقے نے اللہ ہمیں خوشیاں ملیں اللہ ہمیں غم ملیں اللہ رب پسند طریقے سے یہ پرچے خل کرنا ہم سب کے لئے آسان بنا دے اور پھر اللہ نے کہا وَسْتَغْفِرْ کیا کر بخشش طلب کرو کامیابی کے ملنے پر بخشش کی طلب کرنے کا تذکرہ کیوں اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت دفعی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سکسیس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے تو بس اوقات اس کے خصول میں کوئی اللہ کی نافرمانی اور خدود سے تجاوز ہو جاتا ہے تو اس لئے استغفار کرو پھر بس اوقات جب نعمت اور کامیابی ملتی ہے نا تو شیطان تھوڑا سا تقبر اور پاف اپ کر دیتا ہے ایگو کو تو وہ جو تقبر تمہیں خوشکبری کے ملنے پر وڑا تھا اس کے لئے بھی استغفار کرو اور پھر بس اوقات جب نعمتیں ملتی ہیں ترقی ملتی ہے تو پھر کیا ہے عیش میں یاد خدا بھولنے کا امکان ہے نعمت کے خوشی کے کامیابی کے ملنے کے پچے پر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استغفار اور توبہ کو اپنا طریقہ بنایا جائے اور حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ نے فرمایا خوش ہو جائے وہ شخص خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ یا مال میں استغفار کی کسرت کو پائے اور حدیث کے الفاظ ہیں کیاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کو سکینہ contentment اس کو relax اور contented کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لئے ہر تکلیف سے نکلنا آسان کر دیتے ہیں اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے اللہ جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی تو گویا ہر حال میں استغفار کرنے اور میں یہاں پہ highlight ضروری کروں گی ایک misunderstanding جو ہمارے معاشرے میں کہ شاید استغفار کا مطلب سو دفع استغفار اللہ کہنا ہے یا ایک ہزار کی استغفار اللہ کی تصویح پڑھنا ہے استغفار کیا ہے استغفار کا مطلب ہے بقشش کا طلب کرنا and actually what it actually is کہ ہم استغفار کرنے والا اپنے عامال کا محاسبہ اور accountability کرتا ہے اور بے لاگ سا محاسبہ کرتا ہے اور جہاں جہاں کمیاں قطاہیاں نافرمانیاں اور سرکشیاں ہوئی ہیں ان کو cover up نہیں کرتا justify نہیں کرتا لَمْ يَسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَخُمْ يَعْلُمُونَ جانتے بجھتے اپنی کمیوں کو تائیوں کو cover up نہیں کرتا ہے confess کرتا ہے مان لیتا ہے کہ مجھ سے یہ کمی ہوئی ہے یہ دوسرا مرلہ ہے پہلے کیا ہے accountability اپنا محاسبہ دوسرا کیا ہے acceptance confession ماننا کہ مجھ سے کمی ہوئی ہے تیسرا مرلہ اس میں یہ ہے کہ پھر ندامت مجھ سے ہو کیا گیا وہ جو میرا رازق ہے رب میں میری اولادوں کا پالنے والا ہے میرا care taker مجھے خالق بنانے والا ہے میں نے اس کی ناراضکی کا کام کر دیا پھر پشے مانی پھر شرمندگی پھر regret اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھولی پھیلا کے اپنے اس گناہ کا استغفار اور اس سے توبہ کے طلب کرنا اور توبہ طلب کرنے کے بعد پھر اس سے اصلاح کا وعدہ کرنا اور اصلاح میں اس سے مدد مانگنا یہ ایک ہے استغفار چاہے چاہے تنہائی میں ہو چاہے رات کی تاریکی میں ہو یہ وہ استغفار کا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے اور میں آپ کو بتاؤں اس کو اپنا معمول بنا لیجی اور خاص طور پر روز رات کو سونے سے پہلے روز رات کو سونے سے پہلے میرا خالق جو میرے ساتھ بہنے دورے قرآن میں تھی وہ بھی اس بات کو ضروری مجھ سے سنتی رہی ہے رات کو سونے سے پہلے یہ جو دل کا ٹکڑا ہے جب یہ خراب ہو جائے تو سارا کچھ ہی خراب ہو جاتا ہے اور یہ ٹھیک رہے تو سبھی کچھ ٹھیک ہے اپنے دل کا محاسبہ ضرور اپنا معمول بنا لیجیے دنوں کا محاسبہ کیا کریں میرے دل میں کوئی خصد تو نہیں ہے آج کے مادہ پر اس دور میں یہ خصد بہت بڑھتا جا رہا ہے میٹیریلسٹک پیریٹ ہو گیا خصد اور جیلیسی تو نہیں ہے میرے دل میں دوسری بات میرے دل میں کوئی تکبر تو نہیں ہے خداداد نعمتوں پر تیسری بات میرے دل میں اس مال کی محبت خیرس خوص تمہ لالا جی تو نہیں گھر گھر کرتی جاری چوتھی بات آپس کے جو محبت کے رشتے ہیں میرے ناتے ہیں میرے پیارے ہیں ان کے خلاف میرے دلوں میں کوئی بغز کوئی کینا کوئی کڑوے قسلے جذبات تو نہیں ہے اور پانچویں بات میرے دل میں کوئی حرام چیزوں کی خواہشات اور آرزویں اور تمنائیں تو نہیں ہے یہ اپنے دل کا محاسبہ کر کے سویا کریں کیوں تاکہ وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کا آنے والا کل اس کے گزرے وے کل سے بہتر ہوتا ہے وہ فلاں پا جاتا ہے اللہ ہمیں فلاں کا یہ نسکہ سکھائے اپنا کڑا حساب لینے کی توفیق قطاب فرمائے وہ جو کہا گیا نا کہ حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے اور نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے یہ وہ حساب ہے جو روز رات کو سونے سے پہلے لیں اور میری بہنوں میری بیٹیوں یہ استغفار کو معمول بنانا یہ یہ حساب کو معمول بنانا یہ میں صرف اس لئے بار بار آپ لوگوں سے ترخواست کرتی ہوں کیونکہ قل نفس انزائقت الموت قل نفس انزائقت الموت موت کا کڑوا کسیلا گھون تو سب نے پینا ہی پینا یہ اٹل حقیقت ہے مالک الموت سے ملاقات سب نے کرنی ہی کرنی ہے چونکہ تاؤن قرحن یہ وقت آنے والا ہے تو اس کے بعد کی تیاری کا تقاضہ ہے کہ گناہوں کی بخشش طلب کی جائے اس کی تیاری کا طریقہ ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے انسان کی زندگی میں آپ کو بتاؤں کیا ہے انسان کتنا تکبر کرتے ہماری میں ختم نہیں ہوتی لیکن انسان کی زندگی میں آپ کو بتاؤں صرف ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار صرف ملک الموت کی ایک ملاقات کی مار ہے اور یہ وہ ملک الموت کے جب آ جاتا ہے وَإِزَادْ أَحَدَكُمُ الْمُوتْ تَوَفَتْكُمْ رُسُولُنَا وَالْهُمْ لَا يُفَرِّدُونَ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ قبی نہیں کرتے اللہ کا تو حکم ہے نا وَإِفَلُونَ مَا يُوْمِرُونَ کہ وہ کرتے ہیں جب ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ وہ ملک الموت جب آ جاتا ہے تو اس کو کوئی ہران نہیں سکا لوٹان نہیں سکا دران نہیں سکا پلتان نہیں سکا وہ جس کو لینے آتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے لَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَا يَسْتَعْخِرُونَ نہ وہ تقدیم نہ وہ تاخیر ایسی نہیں ہوتا موت کا فقت ہوتا ہے اور پانی کی طرح مال پخا دیا جاتا ہے اولادیں بیٹے رو رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ یہ میں نوٹوں کی بوریاں کھول دیتا ہوں میری ماں کو بچا لیں میرے باپ کو بچا لیں وینٹلیٹرز ہوتے ہیں لائف سیونگ رگز ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ماں باپ اولادوں کے خطوں سے نکل جاتے ہیں ملکتی رہ جاتی ہیں ماں روتی تڑپتی بلکتی سسکتی رہ جاتی ہیں لیکن ہاتھوں میں سے جوان بیٹا نکل جاتا ہے یہ ملک الموت آ جاتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ جس کو لینے آتا ہے اس ہی کو لے کے جاتا ہے کسی اور کو اس کے بدلے لے کے نہیں جاتا اسی گھر میں اسی گھر میں ایک پچانوے سال کا بوڑا فالج زدہ دادا پچھلے بیس سالوں سے موت کی رات تک رہ ہوتا ہے لیکن ملک الموت آتا ہے اور انیس سال کے جوان پوتے کو لے کر چلا جاتا ہے کیونکہ رب کا حکم بھی یہ تھا اور جب موت تو جو حدیث نے فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو پھر اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے صرف تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو منتقل کر گیا وہ مال جو وہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں خرچ کر گیا اور وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے صدقائے چاریا چھوڑ گیا اللہ ہمیں یہ ہمیں یہ چیزیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے موت کے بعد آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا وہ میت کیسے بے کم و کاس اپنے اسی گھر کے سخن میں آزان پکاری گئی نماز نہیں پڑھ سکتی نہ نماز کا جواب ہے نہ وضو ہے اس کے ڈراروں میں اس کی درازوں میں ایک سے ایک ہیرے جوارات پڑھیں اب خرچ نہیں ہو سکتا اب خرچ نہیں ہو سکتا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور پھر تم کہنے لگو یہ فلاں کو دے دو یہ فلاں کو دے دو اے ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے اور ایک سے ایک اس کا لباس ایک سے ایک ڈیزائنر جوڑا کلف لگاوا اس طریقی اب علماری میں لٹکا رہ جاتا ہے ملتا کیا آئے اس دن وہ سادہ سادہ انسلا سفید قفن سیانہ تو وہ ہے نا جو مولت عمل میں رب پسند لباس بہنتا ہے اللہ ہمیں رب پسند لباس اس جنت کے لباسوں کے حرص میں اپنانے کی توفیق قطع فرما اس کی ایک سے ایک گاڑی کھڑی رہ جاتی ہے گراجوں میں اور اس دن ایک ایمبولنس ہے جو اس کو لے جاتی ہے ہاں واپس نہیں لائے گی اس کے اپنے اس کے پیارے اس کو قبر کے خوالے کر آتے ہیں ٹنوں منوں مٹی کے نیچے دبا آتے ہیں اسی لیے فرمایا گیا ہے ابن آدم دنیا کو حرص کی نگاہ سے نا دیکھ قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھائے گا قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھائے گا وہ جو کہتے ہیں کیا کیا صورتیں تھی جو خاک میں پنہا ہو گئیں کیا کیا صورتیں تھی جو خاک میں پنہا ہو گئیں میری بہنوں دنیا کے غموں سے یہ دنیا کے غم بڑے آرزی ہیں بڑے چھوٹے ہیں بڑے حکیر ہیں یہ دنیا کی مخبتیں بھی بڑی کم تر ہیں اگر فکر کرنی ہے اگر فکر کرنی ہے تو اس دن کی کریں ہماری اپنی پیاریاں ہماری بیٹیاں ہماری ہماری نواسیاں ہمیں غسلا کہ ہمیں قفنا کے تیار کر دیں گی فکر کرنی ہے تو اس دن کی کریں جب یہ روتی ویسس والے کر دیں گی میری بہنوں فکر کرنی ہے مجھے فکر کرنی ہے مجھے تو اس دن کی کرنی ہے جب میرے بیٹے میرے بھائی میری میت کو اپنے کندے پہ اٹھا کے ایمبولنس میں مجھے فکر کرنی ہے تو اس دن کی کرنی ہے جس دن میری قبر کھو دی جائے گی مجھے فکر کرنی ہے مجھے فکر کرنی ہے تو اس وقت کی کرنی ہے جب میرے اپنے جب میرے پیارے میرے جگرگوشے میرے لادلے جن کو میں نے خود پالا تھا جن کو میں خود کھلایا پڑھایا لکھایا تھا وہ میرے جگرگوشے میری میت کو قبر میں نہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھاری دلوں سے وہ میرے پیارے میری قبر کے نیچے میری میت کو اتار دیں گے میری میت پر اپنے ہاتھ میں فکر کرنی ہے تو اس رات کی کریں جو زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے گزارنی ہے اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما دے اللہ ہمیں غم آخرت سے عاشنا کر دے اللہ ہمیں زندگی کے بعد کے مرخلوں کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ میں دنیا کے فکروں سے غنی کر کے آخرت کی تیاری کرنے والا سیانہ اور سمجھدار بنا دے اللہ ہم آئینی علا غمرات الموت و سکرات سورہ اللہ مکہ سورت ہے ایک رکو عربان بنیادی طور پر نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے خق میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا ہے جو عربوں کے معاشرے میں جو یتیم بچہ ہوتا تھا تو یہ سورت بنیادی طور پر ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے خوالے سے جو چچا چچی بھی ہیں اور ساتھ ہی خمسائے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ وہ چچا ہے جس نے صرف یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیا تھا یہ وہ چچا ہے جو مخالفت اور دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دفعہ جب دعوت دی تھی اور آپ نے بلایا تھا اہل خانہ کو تو اس نے فرمایا تھا تبا لک کہ نعوذب اللہ تو خلاق ہو جائے اور میں آپ کو بتایا ہے پہلے بھی دورہ قرآن میں بھی ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو بد دعا تھا تو وہ دعا اسی کی طرف پر لٹاتی اور دیکھ لیجئے اللہ نے اسی کے لیے تبا کا معاملہ کے لیے یہ دعا کرتا تھا کیونکہ آپ اس دعا کے مستخق نہیں تھے آپ ظالم نہیں تھے ظالم یہ خود تھا اور پھر یہ کیا کرتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جمیل جو ہے نا یہ اونچی لمبی خوبصورت سی تھی اور اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی سا ہار تھا اور وہ ہار کو پکڑ کے بڑے تکبر سے کہا کرتی تھی کہ اس کو بیچوں گی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے استعمال کروں گی تکبر یہ تو اللہ کو پسنے ہیں اور تکبر کرنے والے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کے دل میں ایک رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور قیامت کے دن تکبر اور گھومنڈ کرنے والوں فقر اور اتنانے والوں کو تو چھوٹی چیوٹیوں کی شکل میں پیدا کر کے جہنم کے گڑے کی طرف وہ جانوروں کی طرح ہنکا جائے گا یہ تکبر کرنے والی کا انجام یہ ہوا تھا کہ اس کے لیٹ ہو کے مر کے خلاق ہوئی تھی اور آخرت میں اتنا بڑا عذاب بتایا جا رہا ہے اور یہ بلے بیٹوں کے نکاح میں تھی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اس نے دونوں بیٹوں سے طلاق دلوان دی تھی اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا اور جب آپ دعوت دیتے جاتے تھے تو پیچھے پیچھے ناؤزبیلہ گھر والوں کی گوائی جب رشتہ داروں کے حق میں ہوتی تو وہ بہت ریلائبل ہوتی آپ کو ناؤزبیلہ ڈی فیم کرنے کے لیے اور پھر جب آپ کے ایک کے بعد دوسرا فوت ہو گیا تو پھر یہ وہی ہے جو کہتا پھر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناؤزبیلہ منزالک وہ ابتر ہو گئے ہیں اور ان کی جڑ کٹ گئی ہے اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ وہاں پہ شعبہ ابھی طالب میں تھے کافلے آتے تھے ان کو مو مانگے داموں پہ خرید لیتا تھا تاکہ کوئی کافلہ مسلمانوں تک نہ پہنچ جائے اب یہ جو اتنا زیادہ ظلم گاہ کے نا مالداروں میں سے تھا one of the top of the line جو سب سے مالدار لوگ ہیں نا ان میں سے تھا اور غزوہ بدر کے بعد یہ اتنا شدید وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی کوئی سکین کی کوئی پرابلم ہوئی تھی اور اتنا شدید بیمار ہوا تھا اس نے رحم کا رشتہ کٹا تھا نا تو جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے رحم مادر کو ہاتھ میں لے کر کیا فرمایا کہ رحم جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا جو تجھے کٹے گا میں اسے کٹ دوں گا اور کتہ رحمی کا اتقاب کیا تھا اس کے اپنے رحم کے رشتے کٹ گئے تھے اور اس کے بیٹے اس کی بیوی اس کے بچے اس کو بیماری میں تڑپتا سسکتا چھوڑ گئے تھے اس بیماری سے تڑپ تڑپ کہ اس نے تنہائی کی موت یہ مات اس کی لاش چوہے نا وہ بھی کتنے دن پڑی رہی تھی اور وہ کل سڑ گئی تھی بدبو آنے لگی تھی پھر ہمسائیوں نے کہیں بیٹوں کو آر دلایا تھا اور انہوں نے قبشی غلامش کو وہ دھکیل کے گڑے میں پھینکا تھا یہ انجام ہوا تھا سورہ لخب بنیادی طور پر پیغام کیا دیتی ہے ہاں پیغام یہ دیتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے پیغام یہ دیتی ہے کہ جو تقبر کی زندگی گزارتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے پیغام کیا دیتی ہے کہ جو ہمسائیوں کے حقوق کو مارتا ہے جو ہمسائیوں کے حقوق کو مارتا ہے اور جو رحم کے رشتوں کے ساتھ قطع رحمی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ وہ چھوٹی سی صورت ہے جو ہم بہت ہی دفعہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ حافظوں میں موجود ہے تو جب بھی سورہ لخب پڑھیں تو اپنے آپ کو اپنے رحم کے رشتوں کے حوالے سے ضروری کڑا سا محاصبہ کر لیا کریں اپنے آپ کو کٹیرے میں کھڑا کیا کریں حقوق اللہ بات کی اعمیت کا درس ہے سورہ لخب آپ یاد رکھئے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے حق تو شاید معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ وہ بندہ جس کے حق میں کمی کی گئی ہے وہ قیامت کے دن معاف کریں یہ رشتہ داروں کے حقوق میں کمی تھی خمسائیوں کے حقوق کریں وہ خمسائے جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اتنی تعقید کی اور پھر آپ نے صحابہ کو اتنی تعقید کی کہ صحابہ کہتے کہ ہمیں یوں لگنے لگا تھا کہ شاید یہ قمسائے جو ہے نا وہ ہماری وراثت میں بھی حق دار ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا قمسائیہ کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اور جس کا قمسائیہ کہے وہ برا ہے وہ برا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں کیا خیال ہے ہم سب ہی چاہتے ہیں نا ہم سب ہی چاہتے ہیں یہ تو آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ کیا کام کرے جب وعدہ کرے تو پورا کرے امانت دیا جائے تو امانت میں خیانت سے بچے اور اپنے خمسائیوں کے ساتھ خسن سلوک کرے تو مطلب آپ دیکھیں کہ نماز روز زکاة کی بات نہیں آئی ہے خمسائیوں کے حقوق کی امپورٹنس آ رہی ہے آپ صحابہ کی محفل میں ہیں اور آپ فرماتے جا رہے ہیں واللہ لا یقمن واللہ لا یقمن تین طفعہ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہے صحابہ نے حیرت سے پوچھا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے لئے فرمارے ہیں آپ نے فرمایا اللہ ذی اس شخص کے لئے اللہ ذی لا یقمن جارہو بواقعی وہ شخص جس کا ہمسائیہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا تھا واللہ لا یتقل الجنہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا ہمسائیہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے اور آپ نے اتنے خوبصورت تھا کہ وہ پورا حضرت حیدہ کے حوالے سے وہ ایک چارٹر ہے جو آپ نے ہمسائیوں کی حقوق کا بتایا آپ نے فرمایا کہ تمہارا ہمسائیہ اگر تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو اگر اس کو ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو اگر مدد مانگے تو اس کی خمایت کرو اگر دکھ میں ہو تو اس کے دکھ کو بانٹو خوشی ملے تو مبارک دو اس کی خوشی میں شامل ہو بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرو فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو اور دیکھو اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچی نہ بنا لینا کہیں اس کی ہوا اور روشنی نہ رک جائے اور اگر اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا سے اس کے بچے کو عذیت اور تکلیف نہ دو اور پھل لاؤ تو یہاں تو اس کے بچے کو بھیجو بننا کم از کم اس کے چھل کے باہر نہ بھیجو اس کے بچے کا دل نہ دکھ جائے یہ وہ چارٹر ہے جو خمیں خمسائیوں کے حقوق اور حقوق الحباد کا سمجھایا جاتا ہے اور پھر ابو لہب نے کیا کیا تھا ابو لہب نے رحم کے رشتے کو مارا تھا رحم کے رشتے کو کٹا تھا یہ وہی رحم کا رشتہ ہے جس کے لئے آپ نے واضح طور پر فرما دیئے لا يدخل الجنة قوتیو رحم کتا رحمی کروگے رحم کے رشتوں کو کٹوگے تم جنت میں نہیں داخل ہوگے اگر صادق علمبین نے کہہ دیا تو ظاہر ہے ماں کے پیٹ کے رشتوں خون کے رشتے بلاڈ ریلیشنز ریلیشنز آف کن کو کٹنے والا جنت میں داخل ہو نہیں سکے گا آپ نے فرمایا تھا نا آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص پیر اور جمعنات کو لوگوں کے عمال جاتے ہیں اس شخص کے عمال اللہ کے حضور نہیں پہنچیں گے جس سے اس کا رحم کا رشتہ ناراض ہے ماں کے پیٹ کے رشتوں کو ناراض کروگے جنت کے دروازے آسمان کے دروازے تمہارے عمال اور تمہاری روحوں کے لئے بند ہو جائیں گے اور فرمایا گیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برقت ہو اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اس سے چاہیے کہ اپنے رحم کے رشتوں کا پاس کرے پلے سے بان کے اٹھئے گا رحم کے رشتے نہ اپنے کاٹنے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کے کٹوانے کا اتمام کرنا ہے کسی دوسرے کے بھی نہیں کٹوانے اور بہت وضاحت سے بات ہم دور قرآن میں کر چکے ہیں اس لیے میں بات نہیں کروں گی لیکن بس ایک دکتیوی بات ضرور کروں گی کسی دوسرے کے رحم کے رشتے کٹوانا منافقانا فاسقانا آ دیتا ہے نہ سسرالی رشتے کاٹنے ہیں نہ ددیالی رشتے کاٹنے ہیں یہ وہ خون کے رشتے ہیں جن کا اترام میرے ماشتے میں گھٹا چلا جا رہے ہیں میں تو دل کی گہرائی سے غم سے بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں حقیقتاً سمجھتی بھی ایسی ہو بدترین دشمن ہے وہ ماں بدترین دشمن ہے وہ ماں اپنے بچوں کی بدترین دشمن ہے وہ ماں اپنے بچوں کی جو اپنے بچوں کو اپنے ددیالی رشتوں سے خائف اور متنفر کرتی ہے میں کہوں گی ناغن ہے وہ ماں جو زہر ڈال دیتی ہے اپنے بچوں کے ذہنوں اور دلوں میں اپنے ددیالی رشتوں کے خلاف ارے کن رشتوں کے خلاف وہ دادہ دادی وہ دادہ دادی جن کی زندگی کا مقصد ہی کچھ نہیں رہ جاتا کہ ان بچوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہ پھپی اور چچا وہ پھپی اور چچا جو واقعیتاً اپنی جان بھی نچھاور کرنے والے ہیں مجھے بتائیں محبتیں ملتی ہیں کہیں سے رشتے ملتے ہیں کسی قیمت پر کسی مول پر اس دنیا میں محبت نہیں ملتی تو یہ دشمن نہیں ہے اپنی اولادوں سے اگر ہم ان کو ان محبت کرنے والوں اور ٹوٹ کے چانے والے رشتوں سے محروم کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسی مائیں نہ بنائے اللہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بوںوں کو ایسی مائیں نہ بنائے اور اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرلے میں رحم کے رشتوں کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ الاخلاص مکی صورت ہے ایک رکو اور چار آیات پر مشتمل یہ مختصر سی صورت ایک بڑا واضح کلیر کٹ دو ٹوک پیغام دیتی ہے اصل میں مکہ کے بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی نا اور یہ وہ دور ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مشرقوں نے اتنا شرک کر رکھا ہے خانہ کعبہ کے اندر رب قعبہ کو تو مانتے تھے اس کو رب اکبر کہتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے خانہ کعبہ میں تین سو سات وٹ اور آئیڈلز چکے ہیں وہ بسا رکھے تھے تو وہ شرک کی نفی کر رہے ہیں توحید کا پیغام دے رہے ہیں لیکن مشرقین مکہ used to come up the question every second day کہ اللہ کیسا ہے اللہ کی صفات کیا ہیں اللہ کی اختیارات کیا ہیں اور continuous ایک bombardment تھی اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے سے تو پھر once for all اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے سارے سوالوں کا توحید کے عقیدے کو راست کرنے کے لیے clear cut دو ٹوک پیغام دے دیا اللہ السمد یہ پورے کا پورا پیغام کہ تمہارا رب کیسا ہے کہو وہ ایک ہے وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں تو یہ تصور جو ہے وہ توحید کا پھر سورہ اخلاص کے ذریعے clear cut دو ٹوک طریقے سے سمجھا دیا گیا اور سب کے سوالوں کو جواب دے دیا گیا یہ وہ سورہ اخلاص ہے جس کی فضیلت میں آتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا علی کیا تو اس بات سے قاسر ہے کہ تو سوتے وقت ایک تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سوئے کہ سوتے وقت تو one third of قرآن جو ہے اس کی تلاوت کر کے سوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو آپ نے فرمایا سورہ سورہ اخلاص قلو اللہ احد کو پڑھ کے سونا is like what ایک تہائی قرآن کی تلاوت کر کے سونا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاروں قل پڑھ کے رات کو سوتے تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح طور پر ثابت ہے اور سورہ اخلاص کے حوالے سے وہ واقعہ ایک صحابی کا بھی موجود ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ سفر پر جب تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ ایک صحابی نماز کی امامت کرواتے تھے اور امامت کرواتے ہوئے ان کا طریقہ تھا کہ وہ قیام کے اندر پہلے کوئی اور سورہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرتے تھے تو کچھ صحابہ نے ان پر اتراز کیا کہ آپ ہر رکعت کے اندر کیوں ہمیں امامت کرواتے وقت صورہ اخلاص کی تلاوت جو وہ شامل کرتے ہیں تو انہوں نے یہاں تک جواب دیا کہ یہ تو میں کروں گا اور اگر تمہیں یہ قابل قبول نہیں ہے میرا تو پھر کسی اور سے امامت کرواتے ہو تو جب وہ لوگ مکہ آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا ان کے معمول کا کہ وہ ایسے پہلے کوئی اور سورت اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے ہمیں امامت کے لئے تو آپ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ آپ یہ عمل کیوں اپناتے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ سنو تمہاری یہ جو سورہ اخلاص سے محبت ہے نا یہ تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی تو یہ سورہ اخلاص ہیں اور یہ اس کی اہمیت ہیں یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بھرپور تعارف اللہ کی ذات کا صفات کا اختیارات کا اور عبادات کی وحدانیت کا تصور سکھا ہے اور یہ وہی تصور ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قل تم کہت اِنَّا صَلَاطِ وَنُسْقِ وَمَخْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ میرا جینا میرا مرنا میرا کھانا پینا ساری زندگی کیا ہے وہ اس اللہ کے لیے ہے تو سورہ اخلاص میں قل ہو اللہ ہو آخد کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا کروں گیا یا میں کیا کروں گی یہ پڑھنے یا لا الہ کے کہنے کے بعد کہ میں صرف اس ایک اللہ کی خالص ایک اللہ کی عبادت بندگی اور عطاعت کروں گی اور کروں گی میں خالص اس ہی کے لیے عبادت صرف خالص اللہ کی ہوگی اور ہوگی بھی اللہ کے لیے یعنی کوئی دنیاوی اپنی ناموری کے لیے شورت کے لیے اپنی نیکی کے ڈنکے بجانے کے لیے کوئی دنیا کے فائدے قاصل کرنے کے لیے نہیں ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک کترہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک کترہ بہتر ہے تو اللہ ہمیں خالص توحید پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کیا ہے وہ جو کسی نے بہا دی پیارے سے الفاظ میں کہا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا یہ توحید کا تصور ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی روٹتا ہے روٹے رب روٹے تو سب روٹے رب راضی تو سب راضی یہ توحید ہے اور یہاں وہ جو توحید کا تصور ہے ہے ذات واحد ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرقار خدمت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ اللہ ہمیں ایسی توحید کی توفیق عطا فرمائے توحید کو سمجھنے اور اس پہ جمنا ہم سب کے لئے آسان بنائے اللہ شرک کو پہچانا اور شرک سے پچنا اور شدید ٹوٹل ایبسٹننس کرنا اور اس سے ٹوٹل اجتناب کرنا اللہ ہم سب کے لئے ممکن بنائے اور ویسے جب توحید کی بات ہو رہی ہے اور اللہ واحد کی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے اللہ کی وعدانیت کی بات کرنے والوں کیلئے یہ بھی نکتہ سمجھنا واضح طور پر بہت ضروری ہے کہ اللہ کی وعدانیت کے بات کرنے والوں کو پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ اللہ واحد ہے اللہ واحد ہے تو اس زمین پر صرف اس واحد کا نظام میں حاکمیت قائم کرنا بھی ضروری ہے اللہ ایک ہے اس ایک احکم الحاکمین کا نظام ہی اس زمین پر قائم ہوگا اس واحد رب کی حاکمیت اس زمین کے اوپر قائم ہوگی اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر اس ایک رب کا قرآن نافذ ہوگا قرآن ہی نظام حکومت ہوگا قرآن ہی نظام خیات ہوگا قرآن ہی نظام کانسٹیوشن ہوگا اور قرآن ہی آئین اور تصدور ہوگا اللہ اخلاص پڑھنے والوں کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام ہاں اللہ کا نظام تجالی نظام اور تاغوتی نظام نہیں الاخی نظام کو نافذ کرنے اور اس قطعے کو اسلامی پاکستان بنانے کیلئے بھی ہمیشہ رہ صدر کر دیں اور اللہ ہمیں مسلمان دیندار صاحب ایمان صاحب قرآن امامتیں کرانے والے حکمران اطاف فرما دیں معوضاتین دو پناہ مانگنے والی صورتیں صورہ الفلق اور صورہ الناز یہ وہ دو پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں جن کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ مدنی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اور ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت اقبہ بن عامر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے صورہ یوسف سکھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دو صورتوں سے صورہ فلق اور صورہ ناز سے بہتر اور کوئی اللہ کا کلام نہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے ان سب سے بہترین چیز میں تمہیں قبر نہ دوں اور آپ نے فرمایا جن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے ان میں سے بہترین کیا ہیں صورہ الناس اور صورہ الفلق یہ وہ دو صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا اور اس کے بعد یہ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور واقعہ کچھ ایسا تھا کہ وہ یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید دشمنی اور عداوت رکھتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف قتل کی سانچ سے کبھی چکی کا پاٹ گرا کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کبھی آپ کے گوشت میں زہر آلود گوشت پکھلا کے آپ کو شہید کرنے کی کوششیں تو یہ وہ ایک اور کوشش تھی کہ یہودیوں نے ایک غلام لڑکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک حاصل کر لیا وہ موہ مبارک جب حاصل کر لیا تو پھر اس پر وہ جادو کیا گیا تھا اور وہ جادو کا جو پتلہ تھا اس کو ایک نر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر بنو زریک کا ایک کونہ تھا اس کے نیچے اس کو دبا دیا گیا تھا یہ پورا ایک سال لگاتا ہے ایک ٹک لائک فل وان یئر اس جادو کا اثر ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس کا اثر کچھ ایسا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں مطلب ایک کمزوری ایک زوف اور ایک اندر سے ہی اثر تھا لیکن حدیث واضح طور پر بتاتی ہے پیریڈ کو ایسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو احادیث آپ نے ان دنوں میں پھر فرمائی شاید وہ ریلائیبل نہیں ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کے حافظے میں کوئی کمی کا معاملہ نہیں لاہق ہوا تھا اور پھر جب یہ جادو کا اثر بڑھتا چلا گیا تو پھر ایک دن آپ اپنے بستر پر لیٹے میں ہیں اور آپ کو خواب آئی نیم اوم کی حالت میں تھے اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آپ کے سرحانے اور ایک پائنٹی میں ہیں اور ان دونوں کا آپس میں مقالمہ ہوا اور ان دونوں نے کیا کہا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ شخص کو کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے اور پھر جادو کے حوالے سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے تو وہ بنو زریک کا جو کونہ تھا اس کی نشان تہی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خضرت علی خضرت امار خضرت زبیر بن عوام ان تینوں کو بھیجا اس کوئن کا پانی نکالا گیا تھا اور اس کی تیم میں سے پھر وہ جادو والا پتلا نکالا گیا تھا یہ ایک موم کا پتلا تھا یہ موم کا پتلا تھا اور اس کے اندر سوئیاں چپوکے ان سوئیوں کے اوپر دھاگوں کی گریں لگائی گئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے تھے اور حضرت جبرائیل سورہ ناس اور سورہ فلک پڑھ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ناز اور فلک پڑھ کے دم کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ گریں بھی کھولتے جا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ جیسے جیسے وہ دم کے ساتھ وہ گریں کھل رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی بندش بھی کھلتی جا رہی ہے واضح طور پر یہ بات ہے جادو برخت تو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور یہ اللہ کے نیک و کاروں اور سوالہین پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ جادو کی جو بھی تکلیف ہے جیسے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا ہے وَمَا يُزُرُّهُ إِلَّا بِيْ اِذْنِ اللَّهِ وہ تکلیف آتی اللہ کے حکم سے ہے آتی اللہ کے حکم سے ہے تو جب آتی اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گی کس کے حکم سے ہے جائے گی بھی اللہ کے حکم سے جائے گی بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو جادو کا توڑ کرنے کے لیے کسی قاہن کے پاس کسی باوہ کے پاس کسی نجومی کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہے بلیب یوں می آج ہمارے معاشرے میں چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں میں شاید پہلے ان چیزوں پر بہت کم بات کرتی تھی لیکن اب چونکہ بہت زیادہ پریولنٹ ہوتی جا رہی ہے and I see people resorting توڑ کے لیے بھی پھر جادو گروں کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کفر ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب جادو کا توڑ کرنے کے لیے کوئی کسی جادوگر یا قاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے تو توڑ کرنے والا پھر کالے جادو سے توڑ کرتا ہے اور کالا جادو جو ہے وہ نارمل جادو سے بھی بڑا کفر ہے تو لہٰذا اس کے ارتکاب اور اس کے انٹلیجن سے بات زینا چاہیے کہ تکلیف آئی اللہ کے حکم سے ہے جائے گی بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے حکم سے نہیں صرف اللہ کے کلام سے جائے گی اور طریقے موجود ہیں آپ لیکچرز میں سن چکے ہیں آپ کو چاہیے ہوگا تو انتظامیہ سے لے بھی لیجئے گا لیکن بات یہ ہے کہ توڑ کا تذریقہ صرف قرآن کی آیات سے آپ دیکھیں جب حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تھا اس زمانے میں تو ایک سے ایک قاہن و جادوگر موجود تھا لیکن کسی کسی قاہن و جادوگر کی طرف ریزورٹ نہیں کیا گیا تھا اللہ کے قلام اور موضع تین سے توڑ کیا گیا تھا اور پھر کئی دفعہ لوگ اس بات پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر دشمن ہیں وہ ایک دفعہ کرتے ہیں تو وہ بار بار کرتے رہیں گے تو بار بار کرنے کا بھی توڑ یہی ہے کہ قرآن سے حفاظت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک دفعہ ہوا تھا تو قرآن کی آیت سے توڑ کرنے کے بعد پھر یہ قرآن ہی حفاظت کا حصار بنا تھا بس وہ ہی حصار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اپنی ساری خیاتیں طیبہ میں سورہ ناس اور فلق و قصر سے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں مثلا میں پتہ ہے آپ فجر کی نماز پہ مغرب کی نماز پہ صبح و شام کی اسکار میں نماز کے بعد کے اسکار میں رات کو جب آپ سوتے تھے تو آپ یہ چاروں کل اپنے اوپر پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر لیتے تھے اور پھر آپ کا ہاتھ جہاں جہاں تک پہنچتا تھا بوڈی پارٹ تک آپ اس ہاتھ کو مل لیتے تھے تو ان تمام چیزوں سے حفاظت کا یہی طریقہ ہے یہ نظر کی حفاظت کا طریقہ ہے یہ جادوں سے حفاظت کا طریقہ ہے یہ شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کا طریقہ ہے یہ برا خواب آجائے تو اس برا خواب کے اثرات سے بچنے کا طریقہ ہے تو محفظتین کو اپنے لیے لازم کر لیجئے یہ انشاءاللہ دنیا میں بہترین حفاظت کا طریقہ ہے جو ہمیں سب کو قرآن کے ذریعے سکھایا گیا ہے اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناسی ملک الناسی الہ الناس کہو میں پناہ مانتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے بادشاہ کی انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسار ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے شیطان بار بار حملے کرتا ہے اور جب شیطان حملے کرتا ہے تو اعوذ بلنا پڑنا یا ربی آعوذ بکا من حمزات الشیعاتین و آعوذ بکا ربی یخزرونی پڑنا اور یا پھر کیا آیت القرصی پڑھ کے دم کرنا یہ شیطان کی اقساہتوں سے حفاظت کا بہترین طریقہ ہے اور وہ کیسے بار بار حملے کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو اور خواہ وہ انسانوں میں سے اللہ ہم لا تجعلنا بنہم سورہ فلک ہاں جی میں نے سورہ ناز پہلے پڑھ دی سورہ فلک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برعب الفلک کہو میں پناہ مانگتی ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے سر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ خصد کرے اللہ ہمیں اپنے دلوں کو خصد سے بچانے والیاں بنا اور اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو خاصدوں کے شر اور ان کی نظر سے بھی بچا بہرحال یہ جو دو سورتیں ہیں سورہ الفلک اور سورہ الناز یہ حفاظت مانگنے والی سورتیں ہیں پناہ مانگنے والی سورتیں ہیں اور اگر آپ دیکھیں ایک سورت جو ہے وہ سارے ظاہری اور خارجی جو اسباب جو ایکسٹرنل طریقے ہیں ان کے شر سے اور دوسرے جو ہمارے انٹرنل جو فکنیں اور وسوسیں ہیں اس سے پناہ کا طریقہ ہے خارجی ظاہری بیرونی اندرونی ساری قسم کے فکنوں اور وسوسوں اور شر سے خفاظت کا طریقہ یہ دونوں سورتیں دکھاتی ہیں اور اگر آپ ان ساری چیزوں کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر لیں تو میرا خیال اگر ہم سورہ فاتحہ سے لے کے یہاں تک بات کریں تو جب ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور قرآن کو کھولتا ہے تو پہلی سورت کونسی ہے سورہ الفاتحہ سورہ فاتحہ میں وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ سورہ دعا ہے سورہ دعا وہ ہے جس کو پڑھ کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پڑھ کے جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی تو سورہ فاتحہ پڑھنے والا اپنی دعا کے آداب اور سلیکے کے حوالے سے اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرتا ہے اور پھر کیا دعا کرتا ہے تو یہ وہ دعا کرتا ہے اب دعا کے شان سے قبول ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو پھر پوری جواب دعا کی شکل میں اللہ پورا قرآن آگے رکھ دیتا ہے وہ بندہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے سرات مستقیم مجھے جنت کا رستہ دکھا تو اللہ اس شان سے کیوئی سورہ فاتحہ سے پڑھ کے دعا کیوئی کو قبول کرتا ہے اور اللہ اگلی ہی سورت کی آیت میں کیا کہہ دیتا ہے ذَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ خُدَّلِّ الْمُتَّقِينَ گویا سورہ فاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن اس کی جواب دعا ہے اور جواب دعا میں پھر اللہ حَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن جنت کا رستہ بھی دکھاتا ہے جغنم کا رستہ بھی دکھاتا ہے اب پوری چیزیں بتانے کے بعد دعا سورہ فاتحہ ہے جواب دعا قرآن ہے اور پورے رستہ جنت جغنم کے اور صراط مستقیم کے واضح کرنے کے بعد اب اینڈ میں جب وہ مسلمان مومن اللہ کا پسندیدہ بن گیا ہے تو پھر اینڈ میں اللہ اس کو اپنے حفاظت کی دو کنجیاں دے دیتا ہے پھر اس کو اپنی حفاظت کی یہ دو صورتیں دے دیتا ہے کہ اب تم میرے محبوب ہو اب تم میرے پسندیدہ مسلم و مومن اللہ کے بندے ہو اکساہٹوں سے اور مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے یہ دو حفاظت کے نسخے اپنا لینا تاکہ تم سے تمہارے لیے جنت کے رستے پر چلنا یقینی بھی ہو جائے ممکن بھی ہو جائے اور تمہیں کوئی ثابت قدمی میں کمے بھی نہ آئے تو یہ وہ سارے کا سارا قرآن کا خلاصہ ہے جو انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے اور آج بھی ہم نے اس کو مکمل کیا لیکن میں آپ سے یہ بھی سب بیٹیوں سے بھی اور بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گی کہ آج کے اس دجالی فتنوں کے دور میں اور اس اس شیطان کے فتنوں کے دور میں آپ کو پتہ ہے شیطان نے تو آج بالکل ایک اپنا پورا مافیا اور ایک پورا کے پورا جال پھیلایا اور اپنے ہر چیلے کو ہر پیادے کو وہ میڈیا انٹرنیٹ کیبل لٹرچر ہر طریقے سے ہمارے گھروں اور افراد کو بمبارڈ کر رہے ہیں اور ایسے جیسے اپنے ایلیگیٹر جوز کھول کے وہ نسلوں کی نسلوں کو ہڑپ کرنے میں لگاوے اور منتظر ہے تو اس دور میں ضروری سورہ فلق اور ناس خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں پڑھا کے ان کو دم کر کے گھروں سے بھی رخصت کریں سب کچھ کریں لیکن صرف سورہ ناس اور فلق کا پڑھنا نہیں صرف سورہ ناس اور فلق کا پڑھنا اس دجالی فتنوں کے دور میں اس شیطان کی چالوں اور جالوں سے بچنے کے لیے نہیں اصل بات کیا ہے جو اللہ قرآن میں خود بتاتا ہے شیطان سے بچنے کے لیے اور اس کے قملوں سے بچنے کے لیے کیا کرو جو اللہ نے قرآن میں خود نسخہ بتایا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْقُوا اللہ کی رسی کو تھامو سورہ ناس اور فلق پڑھو سنت کے مطابق پڑھو لیکن یہ صرف حفاظت نہیں دے گی اللہ کی رسی کو بھی تھامو اور سب مل کے تھامو ایک دوسرے کو دوسرا تیسرے کو سارے ایک دوسرے کو رسی میں پڑھو کے سیسا پلائی دلویار بنیانو مرسوس بن جاؤ تم اس شیطان کے خلاف تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو اس کو تھامنا ضروری ہے بحصیت خاندان اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرانا بچ جائے شیطان سے ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ بچ جائے شیطان سے تو اس رسی کو تھامنا ضروری ہے اور یہ رسی کیا ہے آپ نے حدیث میں فرمایا تھا اس میں کوئی شک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہارے پیچھے دو اپنے پیچھے تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے آج اٹھنے سے پہلے اہد کر کے اٹھنا ہے آج اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں پہ خاتھ رکھیں اللہ کو خاضر ناظر جان کے آج اٹھنے سے پہلے رمضان کی اس آخری نشست کے تکمیل سے پہلے آج سب اپنے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں اور وعدے کے ساتھ اللہ سے مدد کی دعا مانگ کے اٹھیں کہ یہ جو تعلق بالقرآن اللہ نے اپنے قرم سے رمضان کے مہینے میں ہمارا قائم کیا ہے اب اس کو موت کے وقت تک نہیں چھوڑیں گے اس کو موت کے وقت تک نہیں چھوڑیں گے یہ وعدہ بھی کر لیجی اور یہ دعا بھی کر لیجی کیونکہ میری بہنوں یہی وہ قرآن ہے جو نجات کا ذریعہ یہی قرآن نور ہے فرقان ہے برغان ہے پہچان ہے ایمان ہے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یہ وہی قرآن ہے جس کے لئے اللہ نے خود کہا ہے وَا هُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ارے دنیا بڑا کچھ جمع کرتی پھر رہی ہے یہ دنیا بڑا کچھ جمع کرتی پھرتی ہے کوٹھیاں ہیرے جوادار سولٹیرز کیرٹس پتہ نہیں کیا کیا دنیا جمع کر رہی ہے قرآن پڑھنے والوں جو تم جمع کر رہے ہو نہ وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اس کو جمع کریں گے تو شیطان کی چالوں سے بچیں گے اس کے ساتھ جڑیں گے تو شیطان کی چالوں سے بچیں گے یہ وہ قرآن ہے جو خُدل لِنَّاس ہے بینتم من القدا ہے والفرقان ہے یہ وہ قرآن ہے جو شفاؤ لِمَا فِي الصدور ہے بیمار سینے ہیں جب افراد کے سینے بیمار ہو گئے جب گھرانے بیمار ہو گئے جب معاشرہ بیمار ہو گیا نفاق کے روک لگ گئے شرک اور قفر کے نوک لگ گئے جس معاشرے کو یہ بیماری کو دور قرآن سے کیا جا سکتا ہے یہ شفاؤ کا نسکہ ہے بیمار گھرانوں اور معاشروں کے لیے ارے یہ قرآن تھامنا ہے یہ قرآن تھامنا ہے اس سے جڑنا ہے مرتے تم تک جس کے ایک حرف کو پڑھنا دس نیکیوں کا ثواب ہے ایک حرف کو پڑھنا دس نیکیوں کا ثواب ہے جس کی دو آیات جسٹ دو ورسز آف قرآن دو آیات کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا سو نوافل سے بہتر ہے یہ وہ قرآن ہے جس کے ایک باب یا ایک چپٹر کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا ہزار نوافل سے بہتر ہے یہ وہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر کے فرشتے آئیں گے تو سہرانے کی طرف سے عذاب کے فرشتوں کو یہ قرآن رکے گا یہ قبر کی تنہائی کا انشاءاللہ ساتھی بن جائے گا یہ قبر کے اندھیرے میں چودویں کے چاند کی طرح نور کا ذریعہ بن جائے گا یہ یہ وہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے جو قیامت کے دن جس کی صرف دو صورتیں سایہ بن کے آئیں گی لندوں کے سائبان اور بادبان اور جھنڈ بن کے آئیں گی پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی یہ وہ قرآن ہے جس کے انتیس میں سفارے کی پہلی صورت صورت ملک جو ہے وہ اتنا جھگڑا کرے گی پڑھنے والوں کے حق میں کہ وہ عذاب قبر سے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور وہ قیامت کے دن بھی شفاعت کا ذریعہ بنے گا یہ وہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جو اللہ کے غزب کو تھنڈا کرے گا یہ وہ قرآن ہے کہ آپ نے فرمایا یہ قرآن یا تیرے حق میں خجد بنے گا یا تیرے خلاف خجد بنے گا اللہ اس کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنانا یہ وہ قرآن ہے کہ جو قیامت کے دن گواہی دے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا تھا یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے لئے کہا جائے گا اس کے پڑھنے والے کو اس کے حافظ کو اس کے قاری کو کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ سنو جیسے دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتے تھے ویسے پڑھو تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تمہارے قرآن کی تکمیل ہوگی اور یہ وہ قرآن ہے میری بیٹیوں میری بہنوں یہ وہ قرآن ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے حکم سے ایک شخص کو جنت کے جو بہترین گاؤنز اور جو جنت کے بہترین روبز ہیں جو جنت کے کھلے ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے اور پھر اس کے سر پر حدیث میں آتا ہے ایک تاج رکھ دیا جائے گا وہ کتنا روشن ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سورج بھی تمہارے آنگنوں میں اترے تو وہ تاج اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا وہ شخص جب اس کی اتنی عزت اتنا احترام اتنا اشراف کیا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ یہ پروٹوکول یہ سب عزت مجھے کس بنیاد پر دی جا رہی ہے تو اسے کہا جائے گا وہ قرآن جو تیری اولادوں نے پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے بدلے سوچ لیجئے غور کر لیجئے اگر صاحب قرآن عامل قرآن وہ جس کے پاس قرآن تھا جو قرآن پر عمل کرتا تھا اگر اس اولاد کے والدین کا یہ حال ہوگا تو حامل قرآن کا اپنا کیا حال ہوگا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی موت کے آخری سانسوں تک اس قرآن کو تھامنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ ہم میں سے کسی کو اس سے محروم نہ رکھنا اللہ ہم میں سے کسی کو اس سے دور نہ رکھنا اللہ اس کا علم اطاف فرما اللہ اس پر عمل ہم سب کے لیے آسان بنایا الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کو یاد کر لیجئے یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا اب شروع گوڈ نیوز خوش ہو جاؤ قرآن کا ایک سرہ تمہارے خاتمے ہیں قرآن کا ایک سرہ تمہارے خاتمے ہیں دوسرا سرہ اللہ کے خاتمے ہیں اس کو تھامنے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے اس قرآن کو تھامنے کا وعدہ کر کے اٹھئے اپنے رب سے وعدہ کر لیں اپنے رب سے مدد مانگ کے دعا کر کے اٹھیں اور میری تنظیم اور میرے یہ سارے ساتھی آپ کو ہر طریقے سے قرآن سے جوڑنے کے لیے یہ قادم آپ کے موجود ہیں کیسی شکل میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیے اب ہفتے میں چھے دن قرآن سننا چاہتی ہیں تو کلاسز موجود ہیں تین دن سننا چاہتی ہیں تو دو سال میں قرآن پورا ہوگا ہفتے میں ایک دن سننا چاہتی ہیں تو ایک دن آ جائیے مخینے میں ایک دن سننا چاہتی ہیں تو ایک دن آ جائیے اب صبح سننا چاہیں گی شام کو سننا چاہیں گی آ نہیں سکیں گی گھر بیٹھ کے لاؤنج میں بیڈروم میں سننا چاہتی ہیں واتسپ پہ سننا چاہتی ہیں فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ اور اب تو اپلیکیشن پہ سننا چاہتی ہیں جس پہ سننا چاہتی ہیں ارے اردو میں سننا چاہتی ہیں انگریزی میں سننا چاہتی ہیں خود سننا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو سنانا چاہتی ہیں بچوں کی کلاسز ہیں بنت اسلام کی کلاسز ہیں وہ تین پانچ سال سے لے کے آٹھ سال تک نو سال سے لے کے تیرہ سال تک تیرہ سال سے لے کے تئیس سال تک لڑکوں کے لیے بھی اخل اسلام کی کلاسز ہیں خفز کی بچیوں کے لیے خفز کی لڑکوں کے لیے جڑنے والے بنیے تو سئی جڑنے کا اہد کر لیجئے آج اٹھنے سے پہلے میں سب حاضرین کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گی اور اس سے مدد مانگ کے اٹھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مات کے وقت تک اس قرآن کا ایک چھوٹا سا طالب علم بن کے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اس میں استقامت اطاف فرمائے یہ قرآن جس کا ایک سرہ اللہ کے خات میں ہے اس کا دوسرا سرہ اپنے خات میں لے کر زندگی گزارنے ہم سب کے لیے آسان بنائے صدق اللہ العظیم الحمدللہ سممہ الحمدللہ میرے اس رحمان میرے اس انتہائی مہربان میرے اس رحیم رب اس کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس رب نے ہم سب کو رمضان کے مہینے میں قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دی اللہ سبحانہ تعالی ہماری یہ ساری سرگرمیاں رمضان کے ان دنوں کی سرگرمیاں قبول فرمالے رمضان کے دنوں کی سرگرمیاں قبول فرمالے ہمارا ہمارا ایک ایک لمحہ ہمارا ایک ایک قدم قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی پڑھا پڑھایا ہماری نجات اور رب کی رضا کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی شاید کچھ بھی نہ کر پاتا اللہ اس کو اپنی رضا اور ہماری نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا گیا ہوتا تو وہ بھی اس کے قوم سے پھٹا پڑا ہوتا اللہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرما اللہ اس پر عمل کرنے کی فکر اب ہماری زندگی کی غالب فکر بنا اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اکلا باقی زندگی میں قرآن کی اس تعلیم کو جاری رکھیں گے تو جاری رکھنے کے لیے میرے ذات آج سورہ الفاتحہ کو پھر پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا دوالین آمین ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیللیم و طبع علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حمیرہ رشید انیسا اسلامی انسٹیوٹ کی مہتمیہ آپ سب کو اجتماعی دعا کے اس مبارک موقع پر خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ سب کو انیسا کے اس سال قائم ہونے والے دورہ قرآن سنٹرز کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں الحمدللہ اس سال ہمارے ٹوٹل 143 دورہ قرآن سنٹرز قائم ہوئے جن میں سے 140 پاکستان کے مختلف شہروں میں اور ایک ایک انڈیا مسکت اور دوہا قطر میں قائم ہوا 112 سنٹرز میں لائف دورہ قرآن اور 31 سنٹرز میں سوشل میڈیا سے دورہ قرآن ہوا لاہور کے دو مین سنٹرز انیسا قرآن ہاؤس و ہوسٹل اور تاج محل بینکوٹ ہال میں الحمدللہ ڈاکٹر زیبا وکار نے دورہ قرآن لائف کروایا انیسا ہوسٹل میں ماشاءاللہ ستر خواتین اور بچیاں مختلف شہروں سے آ کر ریجسٹر ہوئیں اور دورہ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی جبکہ اوورال 112 سنٹرز سے سینکڑو خواتین اور بچیوں نے دورہ قرآن کمپلیٹ کیا آپ سب کو میں انیسا کی طرف سے دلی مبارک بات پیش کرتی ہوں میں اب دورہ قرآن کرنے والین تمام خواتین اور بچیوں سے جو یہاں موجود ہیں درخواست کروں گی کہ وہ اپنی اپنی نشستوں پر کھڑی ہو جائیں اور اپنے دورہ قرآن سرٹیفیکیٹس کو ایک ساتھ شو کریں ماشاءاللہ ویری ویل ڈن اللہ آپ سب کو یہ سلسلہ جاری رکھنے اور آگے بڑھانے کی توفیق بھی دے آمین یا رب العالمین مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری چار ساتھ ایزہ ایسی بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس سال دو دو دورہ قرآن کروائے ان میں سے تین آج ہمارے ساتھیاں موجود ہیں ہم انہیں اسٹیج پر بلا کر ان کی اس کوشش کو ایک نالج کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ہدیتن از اٹوکن اف لاو وین اپریسیشن پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں بلانا چاہوں گی استازہ لبنہ زاہد استازہ شہلہ ازہر اور استازہ امینہ اشرف کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور استازہ زبا وکار سے ہدیہ وصول کریں ہماری چوتھی استازہ صدف اسلم نے ماشاءاللہ اس سال مسکت میں ایک دورہ قرآن انگلیش اور ایک اردو میں کروایا چونکہ وہ یہاں خود ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں اس لئے ہم ان کا آن لائن آڈیو کلپ آپ کو سنوا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے the best group of people are those who learn قرآن and then teach it میرا نام صدف اسلم ہے میں مسکت امان سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے گزشتہ سال انیسہ اسلامی انسٹیٹیوٹ سے مسکت میں رہتے ہوئے آن لائن اپنا مولن مگا کورس مکمل کیا اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور کرم سے میں یہ بہت ہی بات سانی مکمل کر سکی اس کا کریڈٹ میں انیسہ اسلامی اسٹیٹیوٹ کی ٹیم چاہے وہ فیکلٹی ہوئی یا منیجمنٹ اس کو بھی دینا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے میری ہر ہی مرحلے پہ بہت زیادہ مدد کری اور مجھے بہت ہی زبردست قسم کی گائیڈنس بھی پروائیڈ کری میں دل سے آپ لوگ کی شکر گزار ہوں ہم لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ بینگ اپروفیشنل ہمارے لیے بہت مشکل ہے اپنے پروفیشنل کے ساتھ دین کی تعلیم کو حاصل کرنا اور اس کو سپریڈ آٹ کرنا میرا ایسا ماننا ہے کہ بینگ اپروفیشنل یہ ذاتہ آسان ہے کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی تعلیم کے ساتھ دین کی نالج کو ریلیٹ کر کے سپریڈ چپ کرے گا تو وہ بہت ایفیکٹیولی سپریڈ آٹ ہوگی میں بزاتے خود سوفٹ انجینئر ہوں میں ٹیکسٹر سولیوشنز کے اندر ڈائریکٹر آپریشنل ہوں اور میں نے انیسا اسلامک اسٹیٹیوٹ کے لیے موبائل اپلیکیشن بھی بیلڈ کروائی ہے جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں تک انیسا کا جو مٹیریل ہے وہ جسٹ آنا کلک لے کر آ سکتا ہے میرا ایکسپیرینس انیسا اسلامک اسٹیٹیوٹ کے ساتھ بہت ہی بہترین رہا ان کی ٹیم ماشاءاللہ سے بہت ہی ہیلپ فل ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ آپ لوگ اس کورس کو جوائن کریں ان لوگ کے ون یار ٹو یار اور تری یار پروگرامز کو اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور پھر آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی تعلیم جو ہے وہ پہنچائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے کام کیلئے چل لیں جزاک اللہ خیر ان کسیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چار میں فرمایا ہے اور تم میں یعنی مسلمانوں میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور بھرائی سے روکیں انیسہ اسلامیک انسٹیٹوٹ کی بانی ڈاکٹر زبا وکار نے اس آیت میں دیے گئے حکم کو مدے نظر رکھتے ہوئے مسلمان خواتین کو دین کا فہم پہنچانے کا ارادہ کیا ڈاکٹر زبا وکار نے ایک کامیاب گول میڈلسٹ ہونے کے باوجود اپنے پروفیشن کو خیر بات کہہ کر پلا معافظہ اپنے شب و روز کو دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کرنے کی ٹھانی آپ نے قرآن و سنت کو گھر گھر تک پہنچانے کی گرسے دوہزار چار میں انیسہ اسلامیک انسٹیٹوٹ کی بنیاد اپنے گھر کے بیسمنٹ میں رکھی اللہ نے بیسمنٹ کی گہرائی میں کی گئی اس کوشش کو اس طرح قبول کیا کہ پہلے تو کیولی گراؤنڈ کی خالد مسجد سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کروایا پھر ان کے مخلص ساتھیوں کے تعاون اور اپنی مدد سے دو کنال پر مشتمل ایک قرآن ہاؤس ہاؤسٹل کی سہولت کے ساتھ ایڈن سٹی نسٹ ڈیفنس فیز ایٹ میں تعمیر کروایا انیسہ اسلامیک انسٹیٹوٹ سے اب تک معلمات کے دس بیچز فارغ تحصیل ہو چکے ہیں انیسہ سے فارغ ہونے والی سینکڑوں معلمات جن میں ڈاکٹرز پروفیسرز اور آلہ تعلیمی آفتہ خواتین بھی بکسرت شامل ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک میں دعوت اور تبلیغ کا کام انتہائی خلوص اور جان فشانی کے ساتھ سر انجام دے رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دو کنال ارازی پر مشتمل قرآن ہاؤس تعلیمی اور دعوتی سرگرمیوں کے لیے چھوٹا محسوس ہونے لگا تو قرآن ہاؤس کو ایک وسیعی بلڈنگ میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا ڈاکٹر زبا بکار کی اپیل پر ان کے مخلص ساتھیوں نے اس ارادے کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے ایک بار پھر قدم بڑھا ہے یہ اعمالی تعاون سے تعمیر ہوا ہے ہم ان کے انتہائی ممنون بھی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہیں کہ ان کو اس نیکی کا عجر کسیر عطا فرمائے ہمارا یہ تین منزلہ قرآن ہاؤس پونے دو اکڑ ارازی پر مشتمل ہے اس قرآن ہاؤس میں ایک ہزار طالبات کے قیام کی سہولت معسر ہے بیسمنٹ میں چار حدیث کے نور سے اپنے سینوں کو منور کر کے معاشرے کو قرآن کے نور سے منور کرنے اور حدیث کے اطر سے معتر کرنے والی بدلیاں اور ہوایں بن کر نکلیں گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی انیسا کی مسجد نور کا بھی افتتہ ہو چکا ہے جہاں رمضان میں نماز پنجگانہ جمعہ کی نماز اور مرد و خواتین کی تراوی کے ساتھ لڑکوں کے ناظرہ قرآن کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد مسجد نور میں لڑکوں کے حفظ کا بھی آغاز ہوگا جبکہ بچیوں کے لئے حفظ کا شعبہ پچھلے دو سال سے جاری ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو سال پہلے دو ہزار بیس میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا گھر بیٹھ کر اپنی گھریلو مصروفیات کے باوجود خواتین اور بچیوں نے زوق اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آن لائن کلاسز میں بڑھ چڑھ کر داخلہ لے کر ہمارے پروگرام کو کامیاب کر کے ہمیں اعتماد اور حوصلہ دیا ہمیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اس سال سولہ مہی سے ہم اپنے اس نئے قرآن ہاؤس کی کیمپس میں بھی اور آن لائن بھی اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز بیش نمبر گیارہ سے کر رہے ہیں بدلتے حالات کے مطابق ڈاکٹر زیبہ وکار نے دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تدریز کے لیے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کو اس لیے اپنایا ہے تاکہ دین کا فہم زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے فیس بک، یوٹیوب، انسٹرگرام اور ووٹس ایپ پر ڈاکٹر زیبہ وکار کے لیکچرز کو لائیو بروڈکسٹ کیا جاتا ہے جہاں سے آپ خواتین بڑی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے اپنی سہولت اور وقت کے مطابق اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انیسا اسلامیک انسٹیوٹ میں داخلہ لینے والی تمام تعلیم کو مفت تعلیم اور ہوسٹل میں قیام کرنے والی تعلیم کو مفت قیام اور توام کی سہولت آپ کے مالی تعاون سے مہیا کی جاتی ہے مستق تعلیمات کو کتب یونی فارم اور ٹرانسپورٹ بھی فری مہیا کی جاتی ہے جبکہ دیگر تعلیمات کے لیے پک اینڈ راپ کا بھی بندبست کیا جاتا ہے انیسا کے زیر نگرانی ٹینیجر بچوں کو شیطان کے حملوں اور اسلام مخالف دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن اور سنت کا فہم دیا جاتا ہے پانچ سے دس سال کی بچوں کے لیے بنت اسلام اور پانچ سے آٹھ سال کے لڑکوں کے لیے اخل اسلام کے نام سے ہفتہ میں ایک دن کلاس کا بھی انکات کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس سال کیولی گراؤنٹ ڈاکٹر زیبہ وکار کی رہائشگاہ سے دو سالہ مکمل تفسیر اور قرآن اور تجوید سیٹیفیکیٹ کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے جبکہ ہفتہ وار قرآن اور حدیث کلاسز بھی صبح و شام جاری رہیں گی ہمارے موجودہ نئے قرآن ہاؤس کی بلڈنگ کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کی فرنشنگ اور فنشنگ کا کام باقی ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے ہم آپ سے مالی تعاون کی بھرپور اپیل کرتے ہیں آپ کو ایک فیرز دی گئی ہے جس میں فرنشنگ اور فنشنگ کے لیے درکار اشیاء کی نشاندہی کی گئی ہے آپ جس میں جتنا حصہ ڈال سکیں ضرور ڈالیں جہاں آپ کا مالی تعاون آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا وہیں اللہ ہمیں اس ذریعے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے مزید کام کرنے کی توفیق دے گا آپ اپنے مرہومین کے احصال سواب کے لیے بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں اور اپنے دوست احباب عزیز و کارب سے بھی ہماری مدد کے لیے سپارش کریں آپ ہماری معلمات کی تعلیمی اخراجات کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے بھی ہماری معاملت کریں ہماری ڈے سکولر طالبہ کا مہانہ خرچ سات ہزار روپے ہے جبکہ ہماری ہوسٹلائٹ طالبہ کا مہانہ خرچ دس ہزار روپے ہے یہ بچیاں جب انیسا سے فارغ تحصیل ہو کر معلمات بن کر اپنے اپنے علاقے میں دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کریں گی تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کو ان کے خراجات کی ذمہ داری اٹھانے پر بہترین اور بھرپور عجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے کہ ان تمام کاموں پر زکاة اور صدقات میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے آپ کی دیئے گئے اتیات پوری امانت اور اندراللہ جواب دہی کے احساس سے استعمال کیے جاتے ہیں ہمارے ایکاؤنٹ مکمل شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہے اور سب کے دیکھنے کے لئے موجود ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اس نیو قرآن ہاؤس ہوسٹل اور مسجد النور کو آباد رکھے اور معمور فرمائے ربی لا تظرنی فردوں امتا قیر الوارثین اور حصہ ڈالنے والوں کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنائے آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرین کسیرہ حجی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے اس پیغام کے ساتھ انبیاء کے ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے قول ربکم دعونی فستجب لکم ہمارا رحمان ہمارا مہربان رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا اور کیسے دوں گا وہ خود کہتا ہے اِزَا سَحَلَقَ عِبَادِيَنِّ فَاِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّائِزَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُقْمِنُ بِي لَعَلَّقُمْ يَرْشِدُونَ اللہ کہتا ہے ان کو کہہ دو کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں قریب ہی ہوں میں جواب بھی دیتا ہوں ایسے پکاریں ہیں کہ جیسے انبیاء نے کہا حضر زکریہ نے فرمایا وَاللَّا مَقُمْ بِي دُعَائِكَ رَبِّ شَكِئِ اللہ تجھے پکار کے تو میں نامراد ہوں گا ہی نہیں انشاءاللہ جیسے ربیوں نبیوں نے کہا اِنَّا رَبِّي لَا سَمِيعُ الدَّعَاءِ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یقین ہے ہمیں کہ میرا رب دعائیں سنتا ہے اس یقین سے مانگیے گا اس ایمان سے مانگیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا دُعَاءُ وَالْعِبَادَةِ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے لَيْسَا أَكْرَمَ شَيُّنِ اِنْدُ اللَّهِ مِنَ الدَّعَاءِ اللہ کے نزدیک تو دعا سے زیادہ عزت والی چیز ہی نہیں ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو جھولی پھیلانے کی توفیق دے دیتا ہے نہیں بدلتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا دعا ٹال دیتی ہے اصافت کو جو اتری ہے اور جو بھی نہیں اتری ہے اور یہ وہ دعائیں ہیں جو انشاءاللہ میں اور آپ کریں گے رمضان کا مہینہ ہے میری بہنوں میری بیٹیوں اللہ نے فرمایا ہے یہ وہ مہینہ ہے اللہ بندوں کو رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے میری بیٹیوں رمضان کا مہینہ ہے روزے کی حالت میں ہے قرآن کی تکمیل کا موقع ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے جہاں اللہ کی اتنی بندیاں اتنی بندیاں اس کی رحمتوں پر یقین کر کے جھولیاں پھیر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ سے گریوں زاری کریں گے رو کے جھولی پھیلائیں گے اور ایمان میں پھیلائیں گے کہ اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا کیا خیال ایمان ہے ایمان ہے کہ اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا وہ رب خود اس کی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے اِنَّا رَبُّكُمْ حَيُّنْ قَرِيمٌ فَسْتَحْشِ اس کو تو خیاء آ جائے گی اتنی بندیاں جنہوں نے قرآن پڑھا اتنی بندیاں جو قرآن کی محفل میں بیٹھی ہیں اتنی بندیاں جو جھولی پھیلارہی ہیں ذکر کر کے میرا وہ جھولی پھیلائیں گی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ ہم رو کے مانگیں گے ہم تسبیح کر کے مانگیں گے ہم درود پڑھ کے مانگیں گے ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے مانگیں گے خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ وہ رب اپنی شان سے دے گا وہ اپنی انداز سے دے گا ہاں اس کے انداز فرق ہے لیکن قالی ہاتھ انشاءاللہ کوئی نہیں لوٹے گا یقین سے مانگئے گا میرے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھئے گا میرے ساتھ تسبیح بھی پڑھئے گا میرے ساتھ درود بھی پڑھئے گا اور جلدبازی نہیں کرنی اس دعا کی قبولیت میں لیکن یقین سے مانگنی ہے وہ نامراد نہیں چھوڑے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سب مل کے پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین احتناصرات المستقیم سرات اللذین عنامت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا دولی آمین اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم برحمتک نستخیص یا حیو یا قیوم برحمتک نستخیص یا حیو یا قیوم برحمتک نستخیص استقبر اللہ ربی من قل زمب و تو بولیک ربی اغفر ورحم وانت خیر الراخمین اللہم انکا عفو ون قریم تحب الاف فقفو النا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیر تقسنا وکن عذاب النار اللہ سبحانہ تعالی آج کی اس بابرکت محفل میں ہم سب کی جھولیاں پھیلی ہیں اللہ جس کے جو دل میں خواہش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ سب مرادوں والوں کی مرادیں قبول فرمانا اللہ ہم تیری اس نعمت کا اطراف کرتے ہیں اللہ ہم تیری اس نعمت کا اطراف کرتے ہیں وما توفیقی اللہ باللہ اللہ تیری توفیق نہ ہوتی تو یہ قرآن تکمیل تک نہ پہنچتا اللہ تیرا کرم تیرا فضل تیرا عینعام کہ تُو نے ہمیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں روزے کی خالت میں اللہ اپنے قرآن اپنے قلام کو سننے سنانے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق اطا فرما دی اللہ سقت اطا فرما دی حالات اطا فرما دی ایمان اطا فرما دی اللہ ہم موت کے وقت تک بھی سجدے میں پڑھے رکھیں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالی اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے اللہ اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالی ایک ایک لمحہ ایک ایک اٹھنے والا قدم ایک ایک بولا جانے والا لکھا جانے والا لفظ قبول فرمالے اللہ وہ تھکاوٹیں ہیں وہ نیتوں کی قربانیاں سبھی قبول فرمالے اللہ سبحانہ تعالی اس چھوٹی سی کاوش اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ قبول فرما کے ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہمیں اپنی رضا کے طریقے سکھا دے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے اللہ چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما کے ہم سب پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والوں کو جنت میں داخلے کے پروانے عطا فرما دے اللہ ان نشستوں میں جو ہم سے کمیاں ہو گئیں کچھ کتائیاں ہو گئیں درگزر فرمانا اللہ کسی نے دانستہ نہیں کی تو ہمارے دل کا حال جانتا ہے کمیوں کتائیوں کو معاف فرما دینا کچھ غلط بولا گیا تو اللہ تو خود ہی ٹھیک بات سمجھا دینا یا عرقم الراغمین سب پر کرم فرما سب پر یہ فضل فرما کہ جو ہم نے سنا اللہ اس کا فہم عطا فرما اللہ ان تعلیمات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ وہ ہمارے سینوں میں دلوں میں اتر جائیں اللہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائیں اللہ کرم فرما جو تو نے سنوا دیا ہے اللہ اس کو شک اور شبے کے بغیر تردد کے بغیر اللہ ماننے والا بنا دے اللہ مان کے اس کو اپنانے والا بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جو ہے قماد تو نے قم تک پہنچا دیئے اللہ ان پر عمل کرنا سب کے لئے آسان بنا دے اللہ عمل کی رکاوٹیں دور کر دے اللہ قرآن تو نے پڑھا دیا سمجھا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اب گناہ سے گناہ سے رکنا آسان کر دے اللہ گناہ کرنا مشکل بنا دے اللہ گناہوں کی کراہت عطا فرما دے اللہ نیکیاں کرنا آسان بنا دے نیکی کے رستے پہ چلنا ممکن بنا دے اللہ اس رستے پر اللہ اس رستے پر ہمیں بہترین ساتھی عطا فرما اللہ ہمیں بہترین کافلے عطا فرما اللہ سب سے بڑھ کے اللہ جنت کے اس راستے پہ جو تو نے چلایا لگایا اللہ اس پر ہمارے گھر والوں کو ہمارا معاون بنا دینا اللہ ہمارے اہل خانہ کو ہمارا مددگار بنا دینا اللہ ہم سب کو اب آخری سانس تک اس قرآن کو تھامنے والا بنانا اللہ اس کا فہم اتا فرما بلا شک اور شبہ عمل میں استقامت اتا فرما اور اللہ ہم سب کی دل بدل دے یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوبی سورف قلبی علا طاعتک اللہ دل بدل دے اللہ سوچیں بدل دے اللہ محبتیں بدل دے ترجیخات بدل دے غموں اور فکروں کے پیمانیں بدل دے اللہ یہ بدل کے غمیں ایسا بنا دے کہ غم تجھے پسند آ جائیں اللہ تو غم سے راضی ہو جائے اللہ اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما تو نے اپنی توفیق سے اس رمضان میں غم سب کو جو جو نیکی اور عبادات کرنے کی توفیق اتا فرمائی اللہ وہ سب عبادات قبول فرما لینا اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات قبول فرما لینا یا ارقم اور راکمین یہ روزیں جو ہم نے اس رمضان میں رکھے تیری توفیق سے رکھیں اللہ سب کے روزوں کو قبول فرما اللہ سب روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما اور اللہ اس سے بڑھ کے ان روزوں کو ہمارے تذکیہ ہماری تربیت کا ذریعہ بنا دے اللہ یہ روزوں میں جو ہم نے بھوک پیاس کاٹی اس کو زبط نفس کا ذریعہ بنا دے اس کو زبط لسان کا ذریعہ بنا دے اللہ جو زبان کی تربیتیں اس روزے نے دیں اللہ اس زبان کو قابو میں کرنا آسان اور ممکن بنا دے اللہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق قطاب فرما دے اللہ ہمارا نام باب سیام میں سے داخل ہونے والوں کی صفت میں شامل فرما لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جس نے جو جو مال خرچ کیا خالصتا تیری رزاق کے لیے کیا جہنم سے نجات کے لیے کیا تیرے غزب کو تھنڈا کرنے کے لیے کیا اللہ سب کے مال قبول فرمانا اللہ زقاطوں کو بھی قبول فرمانا صدقات کو بھی قبول فرمانا اللہ نے جس جسمت میں میرے جس مہین نے جو مال خرچ کیا اللہ اس کو قبول فرمانا اپنے وعدوں کے مطابق کئی گناہ بڑھا کے عجر عطا فرمانا اللہ باب اس صدقہ میں سے داخلے کا ذریعہ اور وسیلہ بنانا یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے میری کچھ بہنیں عمرے پہ حاضر ہوئیں ہم میں سے جن لوگوں نے خج کیے عمرے کی اللہ ان عبادات کو بھی قبول فرمانا اللہ ہماری حاضریاں قبول فرمانا اللہ سبحانہ تعالی اور عبادات کو حج اور عمرے کی عبادات کو اللہ گناہوں کی پکشش ہی نہیں ہماری تربیتوں کا بھی ذریعہ بنانا اللہ اس حج اور عمرے کی عبادت کو اللہ ہمارے دلوں کو بدلنے اور عمال کے اصلاح کا بھی وسیلہ بنانا اللہ جو قیام کیے اس رمضان میں جو قیام اللیل کیا جو تیرے قضور ایمان کی غالت میں گناہوں کی پکشش سے لیے قم کھڑے ہوئے اللہ وہ قبول کر لے اللہ وہ چھوٹا سا ناقصہ ہمارا عمل رمضان کی راتوں میں تیرے خضور کھڑے ہونے کا عمل نمازیں پڑھنے کے وہ عمال قبول فرمالے اللہ ہم سے راضی ہو جاں اللہ اس رمضان کے مقینے میں جس جس کو تُو نے تخجد کی عادت ڈالی اللہ اس کو استقامت عطا فرمانا اللہ قیام اللیل کا لطف عطا فرما دے اس تخجد کا سرور عطا فرما دے اللہ اس کے ساتھ دل جوڑ دے یار خم الراغمین ہم سب پر قرم فرما ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن زریتی ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن زریتی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نمازیں ادا نہیں نمازیں قائم کرنے والا بنا اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے کا طریقہ ذکھا ذرف عطا فرما اللہ نمازوں کا لطف آنے لگے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی بہار بنا دے اللہ ہماری نمازوں کو ہمارے لطف اور سرور کا ذریعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی جھولیاں پھیلی ہیں آج کسی کی جھولی کسی کی جھولی بھرے بغیر نہ بھیجنا یا اللہ یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ گمراہوں کو خدایت اتا فرماتے اللہ اللہ جو سستی سے جو کاحلی سے نماز کی کتہیاں کر رہے ہیں اللہ جو دل کی سختی سے نماز سے مغروم ہے اللہ ان کو سجدوں کی توفیق عطا فرما دے اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق عطا فرما دے اللہ نمازیوں کی نماز کی اصلاح فرما دے اللہ ہم جیسی پڑھتے ہیں ٹوٹی پوٹی نمازیں لے کر آئے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے نہ کس ردی لے کر آئے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ ان نمازوں کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہمیں آجزی سکھانے والا بندگی بنانے والی نمازیں بنا اللہ سبحانہ تعالی جھکتے ہیں تو عمل میں جھکنا آسان بنا اللہ تیرے آگے پیشانی رکھ دیتے ہیں تو اللہ بندگی کرنے کے عدب سکھا اللہ سرقشی سے بچا اللہ ہماری نمازوں کو باب السلات میں سے داخلے کا ذریعہ بنانا اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا عباد کار بنا دے اللہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے دامادوں کو ہمارے پوتوں کو اللہ سبحانہ تعالی مسجدوں کے ساتھ ان کے دل چھوڑ دے اللہ ان کے دل مسجدوں کے ساتھ چھوڑ دے ان کے مسجدوں کی طرف جانے والے قدموں کو ہماری بنجات کا ذریعہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی تو نے قرآن پڑھا دیا ہماری سوچیں بدل دے اللہ یہ دل کا ٹکڑا اگر یہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے اللہ ہمیں دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما اللہ اللہ اس دل کے ٹکڑے کو اس دل کے ٹکڑے کو ٹھیک رکھ کہ زندگی گزارنا آسان بنا دے ہمیں تکبر سے بچا اللہ حسد سے بچا اللہ باہمین کینوں سے بچا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مال کی مخبت سے بچا اللہ ہمیں تمہ اور لالت سے بچا اللہ خودگرزی کی زندگی سے بچا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اخلاص اور عصار اتا فرما اللہ ہمیں درد دل اتا فرما اللہ ہمارے دلوں کو ان گندے جذبوں سے خالی کر دے اللہ مال کی محبت کو نکال دے اللہ دنیا کے فکروں سے بے پرواہ کر دے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت اتا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا فرما اللہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے سکھا اللہ اس محبت کے بدقہ میں حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا اللہ اپنا کرم فرما ہمارے دلوں کو اپنا تقویٰ اتا فرما اللہم آتی نفسی تقویٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ یہ زبان کا ٹکڑا اللہ یہ زبان کا ٹکڑا جو لوگوں کو مو کے بل جہنم میں گرا دے گا اللہ اس ٹکڑے کی حفاظت ہم سب کیلئے ممکن بنا دے اللہ اس کی حفاظت ہم سب کیلئے آسان بنا دے اللہ اس زبان کو لگام دینے کا طریقہ سکھا دے اللہ ہم سب پر کرم کر کہیں وہ زبان جسے ہم تیرے قرآن کی تلاوت کریں اسی زبان سے چگلیاں حقیبتیں کھانے والے نہ بن جائیں اللہ جس زبان سے تیری تسبیحات کریں تجھے یاد کریں اللہ اسی زبان سے کسی کو دکھانے رولانے تڑپانے والے نہ بن جائیں اللہ جس زبان سے نبیہ مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اللہ اسی سے کسی کا مزاق اڑانے والے کسی کو برے نام سے پکارنے والے نہ بن جائیں تا نتشنے دینے والے نہ بن جائیں اس زبان کے ٹکڑے کو قابو کرنا آسان بنا دے اللہ اس زبان کو قابو کرنا آسان بنا دے اللہ دلوں کو صاف کر دے قابو زبان کا آسان بنا دے اللہ غزے کو پینا ممکن کر دے اللہ معاف کرنے کا ذرف اتا فرما دے اللہ ہمیں محسن بنا دے اللہ ہمیں محسن بنا دے اللہ ہمارے اخلاق میں معاملات میں خسن پہتا فرما دے اللہ عبادات کا خسن اتا فرما دے اللہ ہمہ انی اعوز بکا من موکرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادوا اللہ ہم توخر قلبی من النفاقی وعملی من الریای واللسانی من القزبی وعینی من الخیانتی اللہ سبحانہ تعالیٰ جھولیاں تیرے آگے پھیلاتے ہیں اللہ تیرے سوالی بن کے آئے ہیں اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہماری حاجتیں قبول فرما لے ربر ہم ہما کما ربيانی صغیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہ والدین ہمارے یہ ماں باپ یہ موسن ہمارے پیارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیرے کرم تیرے فصل سے اللہ انہوں نے جو حمتیں جو مینتیں جو قربانیاں دے کر آج ہم جس جگہ ہیں ہمیں پہنچا دیا اللہ جو آج ہم ہیں وہ ہمیں بنا دیا اللہ ہمارے موسنوں پر کرم فرما اللہ ہمارے پیاروں پر کرم فرما اللہ جب ہم چھوٹے تھے جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا جنہوں نے کم زندگی کے اس مقام تک پہنچایا اللہ ان پر اپنا کرم فرما اللہ ان پر مہربان ہو جا اللہ ان کے ساتھ آسانیہ فرما اللہ سبحانہ وتعالی اس محفل میں جن جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو ان جنت کے دروازوں اللہ ان کو ان جنت کے خزانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ وہ جو رخصت ہو جائیں گے تو بات میں ملال آئے گا اللہ جو اولادوں کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ان کی خدمت کو ظاہر بنا اللہ ان اولادوں کو ان کا حق شناس بنا اللہ ہم سے جو والدین کے حقوق میں کمیاں ہو گئی کچھ رہ گئی اللہ درگزر فرما دے اللہ اپنے پیاروں کے حقوق میں جو ہم سے کمیاں رہ گئی کبھی ہم نے دکھا دیا کبھی ہم نے رولا دیا اللہ معاف کر دینا اللہ درگزر کر دینا اللہ ہم سے جن کے والدین رخصت ہو گئے اللہ ہم سے جتا ہو گئے اللہ ہمارے ان پیارے موسنوں پر کرم فرما اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو ہر غم سے ہر دکھ سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے ہر معذوری اور محتاجی سے بچا اللہ اولادوں کے سامنے والدین کو کسی کی معذوری اور محتاجی نہ تا اللہ ان کو اپنے علاوہ اور کسی کا معتاج نہ کرنا اللہ ان کو ہر دکھ سے بچانا ہر غم سے بچانا ہر پریشانی سے بچانا اللہ سبحانہ تعالی جن کے والدین فوت ہو چکے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ہم مغفر لہو اللہ ہم مغفر لہو اللہ سبحانہ تعالی ان کی بھی اور ہمارے پیاروں میں سے جو جو جا چکے جو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے کسی کے بہن بھائی رخصت ہو گئے کسی کے ازواج جدائی کا تاغ لگا گئے کسی کے محسن مہ بھائی رخصت ہو گئے اللہ فوج شدگان ہمارے وہ پیارے فوج شدگان اللہ ہم نے ان کو قبروں کی منٹیہ ان میں نہیں اللہ تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا اللہ ہم نے تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا اللہ ہم نے اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لینا اللہ ہم نے اپنے غزب اپنے عذاب اپنے قہر سے بچا لینا اللہ اپنا کرم فرما ہمارے پیاروں کی قبروں کو رہوزہ تلچنہ بنا دے اللہ ہمارے پیاروں کی قبروں کو رہوزہ تلچنہ جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازیاں فرما اللہ ان کو اپنے سوالہین کی صف میں شامل فرما اللہ ان کے اگلے سفر کا ایک ایک برخلاص سان کر دینا اللہ ایک ایک مرخلاص سان کر دینا اللہ سبحانہ تعالی ہماری اپنی پیاروں سے جدائی ان کی دوری ہم سب کو رولاتی بھی ہے ہم سب کو تڑپاتی بھی ہے اللہ تو اپنا کرم فرمانا ہم سب کو جنت کے محلات میں جمع کر دینا اللہ ہماری جدائی کو جنت کی ملاقات سے دور کر دینا اللہ وہاں ان کی ملاقات سے ہماری آنکھیں دھنڈی کر دینا اللہ ہم مکفر لہم ورحمهم واقرم نزلہم ووسیق متقلہم وابدلہم دارا خیر من دارهم واہلا خیر من اہلهم وزوجا خیر من زوجهم ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین اماما یا حیو یا قیوم برحمت کا نستخیص اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ ہمارے ازواج کو ہماری اور ہمیں ان کی آنکھوں کی تھنڈک اور دلوں کی بہار بنا دے اللہ ہماری اولادوں کے ازواج کو بھی ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ گھروں کو محبتوں کا گہوارہ بنا دے گھروں کو سکون اور امن کا گہوارہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو ہمارے ازواج کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا اللہ ہمارے ازواج کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا اللہ ہمیں ان کے ہاتھوں میں رخصت کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما ان کو ایمان عطا فرما ان کو قوتِ طاقتِ حوصلِ عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان کو کوئی دکھ اور کوئی غم نہ دینا ان کو ہر دکھ ہر غم ہر پریشانی ہر مشکل ہر کمزوری ہر زوف سے بچانا اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی تکلیف سے نہ ہزمانا اللہ ہمیں پیاروں کی تکلیف سے نہ ہزمانا اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ پوچھنا ڈالا اللہ ہمیں اپنے ازواج کے لیے لباس اور ان کو ہمارا لباس بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ازواج میں جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں جو تڑپتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے اللہ ان کو توفیق عطا فرما اللہ ان کو صحت قوت عطا فرما ان کی طاقتیں قوتیں ان کو واپس لوٹا دے اللہ سب پر قرب فرما سب پر قرب فرما اللہ میری جو بہنیں میری جو بہنیں جن کے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے میری ان تمام بہنوں کو اللہ ایمان اور صبر عطا فرما میری ان پیاری بہنوں کو اللہ ایمان اور صبر عطا فرما اللہ تو ان کا ولی بن جا اللہ تو ان کا نگران بن جا اللہ تو ان کا محافظ بن جا اللہ ان کی اولادوں کو حق شناس بنا دے اللہ ان کی اولادوں کو ان کا خدمہ بردار اور خدمت گزار بنا دے اللہ تیرے قرآن کی الفاظ میں تجھ سے مانگ رہے ہیں تیرے انبیاء کی الفاظ میں تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ مائے چھوڑیاں پھیلا کے مانگ رہی ہیں اللہ دعاِ قبول فرمانا اللہ ہم مائے تجھ سے اپنی اولادوں کے لئے مانگ رہی ہیں دعاِ قبول فرما لینا اللہ جو بیٹے مانگتے ہیں بیٹے عطا کر دے جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں ان کی بھی آکھیں تھنڈی کر دے اللہ جو اپنی اولادوں کے لئے نیک سوالے رشتے مانگتے ہیں اللہ ان کی بھی مرادیں پوری کر دے اللہ ان کو دین اور اخلاق کو بنیاد بنانے کی توفیق عطا فرما جن کو ازواج اپنے اولادوں کے لیے تو نے دیئے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے بچوں کی رسومات ادا کرنے کی رہنمائی فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو تو نے اولادیں دے دیئے اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد ہماری چھولیوں میں تو نے اپنے کرم سے ڈال دی اللہ فضل فرما اللہ ان اولادوں کے معاملے میں ہم سے سوال نہ کرنا اللہ ان اولادوں کے معاملے میں ہم سے خصا ہم نہ لینا اللہ ان کی تربیہ تمہیں ہم سے کچھ کمیاں ہو گئی اللہ ان کی تربیہ تمہیں ہم سے کتاہیاں رہ گئی اللہ درگزر کر دینا اللہ درگزر کر دینا انہی نوناتوں کی تربیتوں میں ہم سے جو کمیہ رہ گئی ہیں اللہ تو دور فرما دے اللہ ہماری دعائے قبول فرما کہ وہ کمیہ تو دور فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا دار نہیں دیندار بنا دے اللہ ان کو نیکوکار بنا دے اللہ عبادت گزار بنا دے اللہ اپنا فرما بردار بنا دے اللہ اس دین کا خدمت گزار بنا دے اللہ ہماری اولادوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہماری اولادوں کے نگاہوں ان کے ہاتھ پاؤں شرمگاہوں کی حفاظت فرما اللہ ان کو محرم اور نامحرم کی پہچان اتا فرما اللہ ان کو حیاء کے پاگ دامنی کے طریقے سکھا اللہ ان کو شیطان کی اگساہ ڈھوسے بچا اللہ سبحانہ تعالی اللہ اپنا کرم فرما اگر ہماری زندگی کا کچھ دور قرآن سے محرومی میں گزرا اللہ ہمارے جوانوں کو اس سے دور اور محروم نہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالی ہماری نسلوں میں ہمارے گھرانوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا کسی کو قرآن سے دور اور محروم نہ کرنا اللہ ہم سب ماہیں ہم سب ماہیں تڑپ سے تجھے اپنی اولادیں پیش کر دی ہیں اللہ ان کو قبول فرما اللہ ان اولادوں کو اپنے کام کا بنا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کا خادم بنا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھا لینا اللہ حافظین قرآن اٹھا لینا اللہ اسلام کے محافظ اٹھانا اللہ قرآن کے دائی اٹھانا اللہ ہمارے پوتوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری نواسیوں کو اللہ دائیان اسلام بنانا اللہ مبلغات اسلام بنانا اللہ مجاہدین اسلام بنانا اللہ خادمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منتخب فرما اللہ ان کو قبول کر لے اللہ ہمارے گھرانوں کو دین کی خدمت پی اور سربلندی کے لیے قبول فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بچوں کو دین اور دنیا دونوں عطا فرما اللہ دنیا اور آخرت کی ترکھیاں عطا فرما اللہ دنیا کے امتخانوں میں بھی کامیاب کرنا اور آخرت کے امتخان میں سب سے بہترین کامیابی فاؤز العظیم عطا فرمانا اللہ ان بچوں کو ہمارا حق شناس اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ ہم سب کے جو جو استاد ہیں اللہ جس نے جو جو علم اور دنیا کا علم اور قرآن کا علم ہمیں جن استادوں نے سکھایا اللہ ان پر اپنا رحم اور کرم فرما اللہ ہمارے محترم استعظہ اکرام اللہ سب کو بہترین سخت اتا فرما اللہ ان کا معاون نگران بن جا اللہ ان کو بہترین اجر اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کے لیے اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بنا اللہ سبحانہ تعالی تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو قریم ہے اللہ ہمارے بہن بھائی ہمارے ماں جائے ہمارے وہ محبوب رشتے اللہ ہم ان کے لیے بھی دعاوں کے خات پھیلاتے ہیں اللہ ہمارے بھائیوں ہماری بہنوں کو بھی اللہ دین اتا فرما اللہ ان کے دین امان اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہماری بہنوں ہمارے بھائیوں کے ازواج کو ان کی آنکھوں کی تھندک بنا دے ان کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے ان کے بچوں کو ان کا حق شناس بنا دے اللہ ان کو رزق خلال اتا فرما دے اللہ ان کو عزت اور عبرو اتا فرما اللہ ان کو دین امان اسلام قرآن اتا فرما اللہ ہمارے پیاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کرنے والے بنا اللہ ہماری مخبتوں کو حاسدوں کی نظر سے بچا اللہ ہماری باہمی مخبتوں کو حاسدوں کی نظر سے بچا اور شیطان کے وسوسوں سے بچا اللہ اپنا سب پر کرم فرما اللہ اپنا سب پر فضل فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ربی انی مسانی از ذرو و انت ارحم الراقمین اللہ تو شافی ہے اللہ تو شافی ہے یا شافی ہمارے بیماروں کے لئے کافی ہو جا یا شافی ہمارے بیماروں کے لئے کافی ہو جا ہمارے بیماروں پر رحم فرما اللہ بیماروں پر ان کی طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اللہ جو جو بیمار ہے مجھے کتنے بیماروں نے کہا تو سبھی کی بیماریاں جانتا ہے کوئی کینسر میں مبتلا ہے کوئی ہیپیٹائٹس میں تڑپ رہا ہے کوئی ٹی بی کا شکار ہے کوئی میدے اور آنتوں کی بیماریوں کا شکار ہے اللہ تو سب مریضوں کی بیماریوں کو جاننے والا ہے تو شافی بھی ہے اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دے ایسے جڑ سے اکھار دے کہ ان کا نام بھی نہ رہے ان کا شبہ بھی نہ رہے اللہ طبیبوں کو بیماری کی پہچان عطا فرما دے اللہ جراہوں کے خاتوں میں شفاہ ڈال دے اللہ دواؤں کو قبول فرما لے اللہ دواؤں کو شفاہ کا ذریعہ بنا اور دواؤں کو قبول فرما اللہ بیماروں کی بیماریاں دور فرما ان کی قوتیں ان کی طاقتیں بحال فرما اللہ ان کو واپس اپنی دنیا کے معمولات کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما اللہ چھوٹے ہیں بیمار اللہ بڑے ہیں بیمار اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو جو بیمارے اپنی نزد رحمت سے شفاہ اطاف فرما دے اللہ ہمیں پیاروں کی بیماریوں سے دہز مانا اللہ سب کو شفاہ اطاف فرما اور سب کو رزق خلال اطاف فرما اللہم مکفینی ان حلالکا ان حرامک و آگنینی بفضلک عم من سواک اللہ تو رازق ہے رزق کی کنجیاں تیرے خات میں ہیں تو جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اللہ ہمیں رزق خلال اطاف فرما اللہ ہمارے گھر کے مرد اللہ جو صوبوں سے شام تک مشکتیں کرتے ہیں اللہ ان کی کوششوں قابشوں میں برکتیں اطاف فرما ان کی مدد اور اخنمائی اطاف فرما اللہ جو ملازمتیں تلاش کر رہے ہیں ان کو ان کے تعلیم سے بڑھ کے ملازمتیں حق اطاف فرما اللہ جو ملازمتیں کر رہے ہیں ان کو بڑھوتیاں ترقیاں اطاف فرما ان کو صداقت اور امانت سے اپنی ملازمتوں کا حق ادا کرنے والا حق شناز بنا اللہ سبحانہ تعالی جو کاروبار تجارتیں سنتیں اس میں مصوف ہیں اللہ ان کے بھی کاروباروں میں برکتیں اطاف فرما اللہ رزقِ حرام سے بچا اللہ لکمہِ حرام سے بچا اللہ سب کمانے والوں کو سلامت رکھ اور اللہ ان کے ایمانوں کو سلامت رکھ اور ان کو لکمہِ حرام کی نفرتیں اور قراختیں اطاف فرما اللہ ہمارے دسترخانوں کو اور ہماری تجوریوں کو لکمہِ حرام سے بچا ایک پیسہ حرام کا کہیں ہمارے لکمہِ اور ہمارے دسترخان پہنائے اللہ عزت سے آبرو سے سخولت سے رسکے خلال عطا فرما اور اللہ تو جتنا عطا فرمائے اس میں توقل اور کنات سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی مجھے بہت سی مہنوں نے اپنے بچوں کے امتحانوں کے لئے کہا سب بچوں کو امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما ان کو دنیاوی علم فن اور خنر عطا فرما ان کو شخصیت کا وقار عطا فرما اللہ ان کے لئے رزقِ غزال کا ذریعہ بنا اللہ سبحانہ تعالی ان کو دنیا ہی نہیں آخرت کے امتحان میں اس سے بڑھ کر کامیابیوں سے خم کنار فرما یار خمور راہمین اپنے کرم سے اپنے فضل سے آج کی اس محفل میں جتنے گھر والوں کے جو جو مسائل ہیں جو جو پریشانیاں اور دکھ ہیں اللہ گھروں کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما دے اللہ جھگڑے تنگیاں اللہ آپس کی نفرتیں کینیں بغض مٹا دے اللہ گھروں کو امن اور سکون اور محبتوں سے مالا مال فرما دے اور اللہ ہمارا بڑا گھر اللہ ہمارا بڑا گھر پاکستان اللہ اس کی بھی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما اللہ یہ میرا پیارا زمین کا ٹکڑا اللہ اس کی حفاظت فرما اللہ تو نے رمضان کے مہینے میں اس نعمت سے نواز آتا اس رمضان میں چھولی پھیلا کر تجھ سے اس کی سلامتی اور بقا کے دعا کو ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کی معیشت اس کی معاشرت اس کا تمدن اس کا ثقافت سبھی بگڑ گیا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تو انکہالا قلی شیئن قدیر اللہ بگڑی وی بنا دے اللہ بگڑی وی بنا دے اللہ بدحالی کو خوشخالی سے پلٹا دے اللہ بدحالی کو خوشخالی سے پلٹا دے اللہ سبحانہ تعالی میرے ملک کو ہر بہران سے بچا لے اللہ میرے ملک کو ہر بہران سے بچا لے اس کو ہر آفت سے بچا لے اللہ میرے ملک کا محافظ بن جا اللہ اس کی سرخدوں کی حفاظت فرما اللہ میرے پیارے ملک کے سرخدوں کی حفاظت فرما اللہ اس کے مال کی اس کی تجوریوں کی اس کی مادنیات کی اور سب سے بڑھ کے میرے ملک کی جوہری توانائی کی حفاظت فرما اللہ ہمارے حاکموں کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے حاکموں کے ایمان کی حفاظت فرما ان کے دین کی حفاظت فرما اللہ اپنا کرم فرما دے اللہ اپنا فضل فرما دے اللہ تو احکم الحاکمین ہے تو جسے چاہتا ہے حکومتیں دیتا ہے تو جسے چاہتا ہے حکومتیں چین لیتا ہے اللہ میرے ملکی حکومتیں میری ملکی حکومتیں دینداروں کے حوالے کر دے متقیوں کے حوالے کر دے اللہ مومنوں موسنوں کے حوالے کر دے اللہ ان کو حکومتوں کے ہوتے سونکتے جو قرآن کو آئین بنانے والے ہوں قرآن کو دستور بنانے والے ہوں اللہ ہمیں عمر فاروق جیسے عادل حکمران عطا فرما دے ابو بکر صدیق جیسے سچے حکمران عطا فرما دے اللہ عثمان غنی جیسے صاحب سروت حکمران عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ شیر خدا صد اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے سپاہ سالار عطا فرما دے اللہ صیف اللہ خالد بن ولید جیسے ہمیں سپاہ سالار عطا فرما دے ابو حریرہ جیسے علماء اقرام عطا فرما دے اور اللہ ہم خواتین اسلام کو ہم سب خواتین اسلام کو اللہ فاطمہ تو زخرا جیسی پیٹیاں بنا دے اللہ ہمیں فاطمہ بنت قطاب جیسی مہنیں بنا دے اللہ ہمیں حضرت اسمہ حضرت افراخ حضرت صفیہ حضرت قنزہ حضرت ام سلیم جیسی مائیں بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حضرت قدیجہ تلقبرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ ان جیسی بیویوں کے نمونے بنا کر بیویاں بننے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری ریاست میں اسلام کو نافذ کر دے اللہ پاکستان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے اللہ پاکستان کو ہر بہران سے ہر فتنے سے ہر فساد سے ہر دشمن سے حفاظت اتا فرما دے اللہ پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانے کیلئے میرے قطے کو اسلامی پاکستان بنا دے اللہ اس اسلامی پاکستان کی بہار ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے اللہ سبحانہ تعالی تیرے حبیب کے الفاظ میں جھولی پھیلاتے ہیں ان الفاظ میں تجھے امت کے لئے پکار رکھے کہیں اللہ قبول فرما لینا اللہم اکفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبهم واسلخ ذات بینهم وانصرهم على عدوکا وعدووهم اللہم لعن القفرت الذین یسدون ان سبیلک ویقذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین قلماتهم وزلزل اقدامهم وانزل مهم بقسک اللذی لا تردوہ عن القوم المجرمین یا حیو یا قیوم امت مسلمہ کی معاونت فرما اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ ان کی نسرت فرما ان کی عانت فرما جہا جہا میرے مسلم بخین بھائی بچے بوڑے اللہ مارے جا رہے ہیں تڑپائے جا رہے ہیں سسکائے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں جلائے جا رہے ہیں اللہ اپنی مدد لیا اللہ امت کے لیے اپنی مدد لیا اللہ وہ مدد جس کا تُو نے وعدہ کیا تھا اللہ وہ لیا اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زادہ کر دے اللہ ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے اللہ دوسروں کو ہم پہ ترجیح نہ دے ہمیں دوسروں پر ترجیح عطا فرما دے اللہ امت مسلمہ کے مسلمان اللہ وہ سریعہ کے بھائیوں بہنوں کی مدد فرما وہ سریعہ کے یتیم بچوں کی حفاظت فرما اللہ میری کشمیر کی بہنوں اور بیٹیوں کی اسمتوں کی آبروں کی زندگیوں کی حفاظت فرما اللہ میرے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد فرما اللہ ان خطے کو آزاد کر دے اللہ اس خطے کو آزاد کر دے اللہ ان کو اسلام کی بہار دکھا اللہ ان دشمنوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی میرے اخوان کے بھائیوں کی مدد فرما اللہ اخوان المسلمون کی مدد فرما اللہ سبحانہ تعالی حسن البنہ شہید کے بیٹوں کی حفاظت فرما اللہ ڈاکٹر مرسی کے بھائیوں کی حفاظت فرما اللہ زینب الغزالی کی بیٹیوں کی حفاظت فرما اللہ ان کے جسموں کی ان کی کھالوں کی ان کی تحریکوں کی ان کی تنظیموں کی حفاظت فرما اللہ بنگلہ دیش میں میرے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی حفاظت فرما اللہ جن کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے اللہ جن کو زندانوں اور قید خانوں میں تڑپایا جا رہا ہے اللہ اپنی مدد لیا اللہ اپنی مدد لیا وہ میرے حماس کے مجاہدوں کی مدد فرما اللہ حماس کے مجاہدوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے ماں کے جگرگوشوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعا اس رمضان میں امت کی خاطر ہم نے جو جو کیا اللہ قبول فرما لے اللہ ہمیں بھی ان کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی تیرے سامنے سب نے چھولیاں پھیلائی اللہ تیرے سامنے ہم کامتے ہونٹوں اور بہتی آنسوں سے تیرے سامنے جھولی پھیلا کے تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم مغفر لنا اللہ ہم سب کو بخشتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ازم بن واتوب علیک استغفر اللہ ربی من کل ازم بن واتوب علیک استغفر اللہ ربی من کل ازم بن واتوب علیک اللہ سب کے سارے ہی معاف فرما دے اللہ سب کے سارے معاف فرما دے ربی غفر ورحم وانتا خیر الراخمین اے خیر الراخمین سب کے بخش دے اللہم انکا عفو ون قریم تحب الافا فاقفو اننا فاقفو اننا فاقفو اننا ربی ظلمت نفسی ربی انی ظلمت نفسی فاقفر لی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہم نادم بھی ہیں پشیمان بھی ہیں اطراف بھی کرتے ہیں اللہ گناہوں کا امبار لے کر آگئے اللہ گناہ قصیر بھی ہیں اللہ گناہ قبیر بھی ہیں لیکن اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں اللہ آج اپنی رحمت سے ہم سب کے ساروں کو بخش دے اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس ذکر کی میفل میں اٹھنے سے پہلے سب کے حق میں اعلان فرما دینا ان سب کو کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے سب بخش دیا اللہ یہ تو وہ میفل ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی نامراد نہیں ہوتے اللہ کسی کو نامراد نہ چھوڑنا اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے ماف کر دے اللہ بڑے چھوٹے ماف کر دے قبیرہ صغیرہ ماف کر دے اللہ سبحانہ تعالی جو ہم نے جو ہم نے کہا سنا ماف کر دینا اللہ جو کسی کو رولایا جو کسی کو جلایا اللہ ماف کر دینا اللہ جو تیری نافرمانی کا پہنا اوڑا درکسر کر دینا اللہ جو تیری نافرمانی کا دیکھا سنا وہ بھی ماف فرما دینا یا اللہ کرم فرما ہماری سستیوں کو درگزر کرنا ہماری کاہلیوں کو ماف کر دینا ہماری لاعلمی کو ماف کر دینا ہماری زد کو درگزر کر دینا اللہ تکبر سے کچھ کر گئے اس کو بھی بخش دینا اللہ کچھ گھبند میں آکے کر دینا اس کو بھی ماف کر دینا اللہ کسی کو رولا دیا وہ بھی ماف کر دینا اللہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمیں یاد ہے ہمیں رولاتے بھی ہیں ہمیں تڑپاتے بھی ہیں اللہ ان کو بھی ماف کرنا اور کچھ ایسے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے بھولا دیا تو نے لکھوا لیا اللہ سبھی کو ماف فرما دینا اللہ بڑھاپے کی عمر کی معذوریوں سے بچانا اللہ معذوریوں محتاجیوں سے بچانا اللہ خاتمہ بالیمان فرمانا اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موت کی بہوشیوں میں ملک الموت کی ملاقات کے وقت اللہ ہمارا مخافظ بن جانا فاتر السماوات والارد انتا ولی فی الدنیا والآخر توفنی مسلم وعلہقنی بسمالہین اللہ خاتمہ بالیمان فرمانا اللہ خاتمہ بالیمان فرمانا اللہ موت سجدے کی حالت میں عطا فرمانا اللہ موت آئے اس حال میں آئے کہ یہ قرآن ہاتھ میں ہو اللہ یہ قرآن ہاتھ میں ہو زبان پر تیرا قلام ہو نگاہ تیری آیات میں ہو دل میں تیری یاد ہو اور ملک الموت سے ملاقات ہو اللہ خاتمہ بالیمان فرمانا اللہ موت تک فرمابرداری کی زندگی کی توفیق قطع فرمانا اللہ اللہ اگلے سارے مرکل آسان کر دینا اللہ وہ قبر کی تنہائیاں وہ دھیرے ہمیں ڈراتے بھی ہیں رولاتے بھی ہیں اللہ ہمانے سوحشہ تکبری اللہ ہمانے سوحشہ تکبری اللہ ہماری نمازوں صدقہ خیرات اور قرآن کو نجات کا ذریعہ بنانا اللہ ہماری بھی اور فوج شدگان کی قبروں کو روزت الجنہ بنانا اللہ ہم آنس وحشہ تی خشری اللہ ہم آنس وحشہ تی خشری اللہ میدان خشر کی زلطوں اور اسوائیوں اور خبرہ ہٹوں سے بچانا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ اتا فرمانا اللہ شافی مخشر ساقی قوسر کے دست مبارک سے قوسر کا پانی اور آپ کی شفاہت کا حق دار بنانا اللہ سبحانہ تعالی جس دن تیرے سامنے تن تنہا حاضر ہوں گے اللہ جس دن تیرے سامنے تن تنہا حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی اس دن راضی ہو جانا اللہ جس دن تیرے سامنے تن تنہا حاضر ہو گے اس دن راضی ہو جانا اللہ تُو نے دنیا میں تو بڑی عزتیں دے دی دنیا میں تو تُو نے عیبوں پہ پردہ ہی ڈال دی اللہ اس دن بھی عیبوں پہ پردہ ڈال دینا یا رحیم یا قریم اس دن ہمارے پر قرم کر کے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنا اللہ جو نعمتوں سے مالا مال کی ہے ان کا حساب نہ لینا اللہ بلا ہی حساب جنت میں باب الیمین میں سے داخلے والا بنانا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ گچھ نہ کرنا حساب کتاب نہ کرنا اللہ اپنے غزب سے بچانا اپنے کہر سے بچانا اپنی عذاب سے بچانا اپنی سزا سے بچانا اللہ سیدھے ہاتھ میں نام آمال تھمانا ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انک على کل شئی قدیر اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اگلے پچھلوں کو ہمارے تمام اگلوں پچھلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خال کو گوشت کو خڑیوں کو اس جخنم کی آنکھ اور اس کی لپٹ سے بچانا اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد الرحمن کی دعائیں ہمارے خط میں قبول فرما رب نصرف عنا عذاب جخنم انہا عذاب ہا کانا غراما انہا سات مستقر و مقاما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اگلوں پچھلوں کے ساتھ جوان کماری باکرہ خواتین جنت بنا کر اپنے ازواج اپنے اہل خانہ کے ساتھ جنت کے محلات میں تاخل فرمانا اللہ اس کا شوق اتا فرما دے اللہ اس کی طلب اتا فرما دے اللہ جنت کا سودا گھر بنا دے اللہ جنت کی تجارت کی توفیق اتا فرما اللہ جنت کے سودے کرنے کی لگن اتا فرما اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ قروفقائی فی الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خمسائیگیاں اتا فرمانا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی اتا فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہم سبھی کے حق میں قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول فرمانا انبیاء کی سوالخین کی شہداء کی دعائیں قبول فرمانا محفل میں جس جس کی خواہش تو سبھی کی جانتا ہے اللہ اللہ جس جس کی جو خواہش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما اللہ خاتم بال ایمان فرمانا ربنا اتمم لنا نورنا واکفر لنا انکا على كل شيء قدیر اللہم جرنا من النار اللہم حاسبنا خساب يسیر رب بني لعندك بیتا في الجنہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم وَتُبَعَلَيْنَا اِنَّكَ عَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ آمین سُمْمَامِن